اسلام علیکم کیسے ہم ایوان صاحب خیر سے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو عزت دے آپ بات کریں اپنے ملیر صاحب سے میں صحیح ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو جزائے خیر یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ کی بہترین ہے جناب دوسرا یہ ہے کہ وہ تصویر رکھتے نہیں رہی سپیڈ کا مسئلہ تو نہیں آپ کی تو صحیح ہے آپ کی تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اچھا پھڑا سلو لگ رہا تھا مجھے نیٹ میں فی الحال تو صحیح ہے اچھا یہ ہمارے جناب اہل سنت کے بہت بڑے عالمی دین آج آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے شریف لا چکے ہیں تو انہوں نے پہلے بھی ایک کچھ حرصہ پہلے انہوں نے میرے سے رابطہ گیا تھا کوئی موضوع تیع نہیں ہو رہا تھا تو ہم ان کی حکم پر جو ہے نا حضرِ خدمت ہوئے ہیں یہ سب امید ہے امید ہے کہ انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہوگے بڑے تحمل سے اور ایک دوسرے ساتھ جیسے علمی مباحث ہوتے ہیں یہ مریر احمد نقش مہندی صاحب ہیں بہت بڑے آسنا میں ان کے پشترازات ہیں یا کسی موضوع پہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ بڑی پر امن ماحول میں گفتگو ہو دونوں فریقین دونوں فریقین شرقاء ہمارے لئے قابل احترام ہیں علماء ہیں ہم ان سے بس بساد احترام دعائی کر سکتے ہیں کہ وہ آپس میں اچھے انداز میں گفتگو کریں تو میں اب بغیر کسی دیر کے مناظرے کا یا اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ الرسول حلقیم ام آباد محترم ناظرین آج کی یہ نشست جو بروز ہفتہ ہے اور چھے جولائی دو ہزار چوبیس کو یہ اس نشست کا ہم ادا کر رہے ہیں اللہ کے پاک نام سے اور ہزاروں درود و سلام ہوں حضور سرور کائنات فقر موجودہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ مہدن السراط المستقیم سراط اللہ زیدین آنمتا علیہم غیر المکتوب علیہم ردو آلین آمین اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا تو جی آغاز کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ اقتدائی دو دو منٹ جو ہے نا یا تین منٹ اگر بھی ہو جائیں تو کوئی مذاقع نہیں ہے تو اس میں مدعی آپ آپ ہوں گے جناب مریر احمد نقش مندی صاحب جی جی آپ کا دعویہ آپ اپنا دعویہ رکھیں گے جی اچھا جی پہلے اگر بات نہیں ہوئی تو آپ اقتدائی دو منٹ بات کر لیں میرے موجودگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن ہم دلائل کی دنیا میں ثابت کریں گے کہ رافضی دائرہ اسلام سے خالج ہیں ان کا اسلام دین قرآن سے اہل بیعت کرام سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے صرف انہوں نے اہل بیعت کا نام استعمال کر کے شیخین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام اور ازواج پتہارات پر کیچڑ اچھالا ہوا ہے تو ہم ہمارا یہ دعویہ ہے تو ہم انشاءاللہ الرحمن اس کو ثابت کریں گے دلائل کی دنیا میں تو دوسرا ہماری گزارش یہ ہے کہ فریقہ مخالف کی جانب سے شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر کیچڑ نہیں اچھالنا تو اگر شیخین کو کافر یہ اس طرح کے لفظ بولے جائیں گے تو پھر ہم سے اگر کوئی سخت جملہ ہمارے موں سے نکل گیا تو اس کو پھر پرداشت کرنا ضروری سمجھے جائے گا بالکل کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا بلکل جی بلکل نہیں بات ہے جی ٹھیک ہے جناب آپ علامہ صلی اللہ یاری صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں انہوں نے موضوع کا انتخاب کیا رافضیت اور موضوع کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہے ٹھیک ہے نا رافضیت ہم نے ان سے پہلے انہوں نے کال کیا تھا ان سے کہا تھا کہ رافضیت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں کسی بھی موضوع کا اس کی تعریف کریں تاکہ اس کا حدود مشخص انہوں نے انوان انتخاب کیا رافضیت رافضیت کا علماء کے نزدیک اسطلاح بہت واضح ہے رافضیت کا مطلب یہ ہے کہ شیخین اور ابوباکر عمر عثمان کو شیعہ حضرات نہیں مانتے اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں مانتے یہ رافضیت کا مطلب یہی ہے اب موضوع کا انہوں نے انتخاب یہی کیا اور پر کہتا ہے ان کو آپ یہ نہ کہیں یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی کہ اگر آپ نے موضوع کا انتخاب رافضیت کیا رافضیت کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم حلفاء صلی اللہ علیہ وسلم سے برات بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان سے دشونی کرتے ہیں اور ان کو مطائن کا مجموعہ سمجھتے ہیں ان کو اچھے لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کو برے لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہیں رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے اگر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو یہ لابد ہے اس کا چاہ رہی نہیں ہے چلیں میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن میں یا دائرہ اسلام سے خارج مجھے اس کا اجازت ہونی چاہیے کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی مسلمان نہیں تھے دائرہ اسلام سے خارج تھے یا ان کا یہ فعل کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ میں اپنے مدعا نہ پیش کر سکتا ہوں کیونکہ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے اگر یہ کہتا ہے کہ رافضیت کا کوئی اور مطلب مفہوم ہے تو پیش کریں اپنے کتابوں سے دکھائیں کہ رافضیت کس کو بولتے ہیں رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اہل بیت تاہرین علیہم الصلاة والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کو منسوس من اللہ مانتے ہیں ابوباکر عمر کو ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں ان سے تبرہ کرتے ہیں علامہ صاحب منیر احمد نقشبندی صاحب انہوں نے جو بات کی ہے اس پر ذرا غور سے بات کریں اس پر کئی موضوع پر گفتگو تو ہوئی ہے اب ہم تو نہیں مانتے کہ جو ان کا نکتہ نظر ہے ہمیں تو وہ ایکسپٹ نہیں ہے اس میں ایک ایک منٹ ایک منٹ مجھے کچھ نوٹس بھی دینے وہ یہ ہے کہ آگے بھی پہلے بھی علماء اکرام انہوں نے انہی موضوع پر عدم اسلام کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے وہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آ کر بات کرتے رہے ہیں اگر آپ کو کوئی اطراز نہیں ہے تو بس آپ شروع کرتے ہیں پہلے کتنے پندر پندر منٹ رکھیں یہ بات جی جی پندر پندر اور رافعزیت کا مفہوم یہ ان کا یہی تعریفیں جو میں نے پیش کیا ان کے پاس کوئی اور مفہوم تو نہیں رافعزیت کا وہ اپنی گفتگو میں پھر رکھ لیں گے نہیں پہلے سے پتہ چل جائے پہلے سے پتہ چل جائے موضوع کا تعین اہم ہے اگر اس کو شخص کو پتہ ہی نہیں ہے رافعزیت کس کو بولتے ہیں ایسے رافعزیت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو پھر اس گفتگو کسی اور چیز پہ ہوگا پہلے رافعزیت کے یہ تعریف کریں کہ رافعزیت سے مراد کیا ہے موضوع معین ہو جی جی چلیں جی ملیر احمد نقشبندی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو دو میٹ بات کریں یہ جو سوال ریز کیا انہوں نے جی انشاءاللہ الرحمان ہم جس وقت گفتگو کو شروع کریں گے تو اللہ رسول کے فضل سے ہم رافعزیت کی تعریف ثابت کریں گے تو رافعزی کہتے کس کو ہیں تو پہلے کہہ دو نا پہلے کہ مناظرہ سے پہلے موضوع کا تعین ضروری ہے لفظاً آپ تعین کریں اس کے مراد مشخص نہ کریں یہ تعین نہیں ہوا ہے مبہم ہے ابھی موضوع رافعزیت سے آپ کے مراد کیا ہے یہ ہمارا حق بنت آئے آپ سے مطالبہ کریں آپ نے موضوع کا انتخاب کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کس کو رافعزی بولتا ہے رافعزی کا کیا مطلب ہے کیونکہ اس کو آپ پتہ بھی نہیں کہ رافعزی کس کو بولتا ہے اسی لئے وہ تعریف نہیں کر رہا بیجتی کرانے کی بات نہیں ہے اس نے بار بار کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ رافعزی کس کو کہتے ہیں رافعزی حضرت سیدنا صفیق قبر حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نمہ ماں کو سب و شتم کرتے ہیں تعانو تشریح کرتے ہیں یہی سے تو رافعزیت کی بنیاد پڑی ہے تو یہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس حوالہ جاتا ہے میں حوالہ جات کے ساتھ اس کو بیان کروں گا لیکن یاد رکھیے یاد رکھیے گا کہ میری بات کو نہیں کٹنا اس کی عادت ہے کہ پہلے بھی اس نے میری بات کو کٹا ہے اور میں نے خطبہ شریف اچھا بات یہ بات یہ کہ میں بھی ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر دے دوں بھئی یہ جو جو شرکایا گفتگو ہیں میں ان کے کسی بھی بات سے میرا اتفاق کرنا کو ضروری نہیں اور اگر انہوں نے جھگڑا کیا تو میں بھئی اس کو ختم کر کے سلام کر جاؤں گا مطلب ہے چھوڑ جاؤں گا میں بھی کہہ دیتا ہوں ابھی سے کہ بھئی اس شخص نے اگر مجھے گالی دی اگر اس نے کوئی توہین آمیز جملے استعمال کیے تو میں اسے گفتگو نہیں کروں گا میرا بھی ڈسکلیمر ابھی سے کیونکہ پہلے بھی اس نے مجھے گالی دیا پہلے بھی آپ کے تشریف آنے سے پہلے بھی اسی پروگرام میں انہوں نے مجھے گالی دیا میری بات سنیں میری بات تو سن لینا اگر اگر تم نے صلف سالحین بزرگان دین صحابہ اکرام کو سب وہ شتم میرے سامنے بیٹھ کے کیا تو پھر واضح طور پر بتانا دیکھیں ہم اپنا عقیدہ جب بیان کرتے ہیں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ فلان شخص کو ہم مسلمان نہیں مانتے یہ سب وہ شتم نہیں ہے گالی نہیں ہے یہ ہمارا ایک ایمانداری سے عقیدہ یہ ہے ہم فلان شخص سے برات کا ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں ان کو مسلمان نہیں مانتے اگر آپ اس کو سب وہ شتم کہتے ہیں تو ابھی سے مناظرہ ختم کرو گئی اگر آپ کو اتنا برداشت نہیں ہے رافضیت پر بات کرنا چاہتے ہو اور رافضی رافضی کا کلام سننے کے لئے تیار میں رافضی ہوں فخر سے رافضی ہوں اللہ بھی رافضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رافضی ہے میں رافضی ہوں اور اگر آپ رافضیت پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر یہ تعمل ہونا چاہیے جب ہم دلیل لائیں گے کہ اس نے یہ کام کیا اور یہ کام کفر ہے تو آپ کو برداشت سننا ہوگا اگر نہیں سن سکتا ہے گالی شروع کریں گے تو بھئی ابھی سے نکل جائیں احمر لگاؤ بات کو شروع کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین الحمدللہ ناجیز حضور سید سعداد ولی کامل عارف بللہ غوف زمان پھر سید شیخ بابا محمد احمد علی شاہ صاحب بخاری مجددی نوری حضوری سرکار کے مدامین سے تبرکات حاصل کرتے ہوئے آغاز مناظرہ کرتا ہے سب سے پہلے رافضی کی تعریف کرتا ہوں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں اور یہ کو ہوا میں ڈانگے نہیں ہوں گی اللہ رسول کے فضل سے یہ حوالے کے ساتھ میں بات کروں گا یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الوسید شاید آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی المعجم الوسید کتاب کا نام ہے تو اس کتاب یہ لغت کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر جناب والا رافضاد کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں رافضی شیعوں کا ایک ٹولہ ہے کہ جن جو حضرت امام زید بن علی اوسط المعروف امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی شیعر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے ساتھ محبت کرتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے اٹھتے تھے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کے جو بیٹے تھے حضرت زید ان کے پاس بیٹھ کر رافضی ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق آزم کو سب کو شتم کیا جب سب کو شتم کیا تو انہوں نے منع کیا کہ ان کو سب کو شتم نہ کرو تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت امام زین العابدین کے پیٹے کو حضرت امام حسین کے پوتے کو مولا علی سرکار کے پڑکوتے کو چھوڑ دیا لیکن ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق آزم کو سب کو شتم کرنا نہ چھوڑا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رافضی وہ ٹولہ ہے جن کی بنیاد ہی احل بیت کرام کی مخالبت پر پڑی ہے اور رافضی عبددان ہی صرف صدیق اکبر اور فاروق آزم کے مخالب نہیں ہیں بلکہ رافضی جو ہیں وہ عبددان سے ہی سیدونا صدیق اکبر اور سیدونا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ عنہما کے مخالف ہیں اب دیکھیں میں آپ کے سامنے اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق اور فاروق آزم کو سب کو شتم کہا یعنی ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے اور یہ سب کو شتم کرتا ہے یہ فریق مخالب جو ہے واضح طور پر سب کو شتم کرتا ہے آپ کے سامنے اس نے کئی مرتبہ یہ ایسے کلمات استعمال کی ہیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے السوائق المہرکہ سکرین پر آپ کو انشاءاللہ الرحمن نظر آ رہی ہوگی توجہ کے ساتھ سنیے گا کتاب کا نام ہے السوائق المہرکہ میری طرف دیکھئے گا السوائق المہرکہ کتاب کا نام ہے اس کتاب کے اندر امام احمد بن حجر شافعی رحمہ مکی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں حضرت جابر حضرت حسن بن علی مولا علی شیر خدا کے بیٹے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا یکون فی آخری زمانی قومن یسمور رافدہ جر فضون الاسلام فاقت روہم فا انہم مشرکون میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ کے اندر ایک قوم ہوگی جن کو رافضی کہا جائے گا جس طرح یاری کو رافضی کہا جاتا ہے فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا یر فضون الاسلام اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اقتلوہم فا انہم مشرکون میرے آقا نے فرمایا ان کو قتل کر دو کیوں کہ وہ رافضی مشرک ہیں پاک رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے میرے آقا نے فرمایا وہ رافضی مشرک ہے مشرک اسری روایت نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے اور یہ رافضی ٹولہ جو ہے یہ بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کن سے حضرت امام حسین سے امام زین وآب دین سے امام حسن سے اہلِ بیعت کرام سے یہ سنیے گا پوری سندی اہلِ بیعت کی ہے اب اہلِ بیعت کا سچا محبت وہ ہوگا جو جنابِ والا اہلِ بیعت کی سند کو دیکھے تو اس کو مانے اگر جو اہلِ بیعت کی سند ہو اہلِ بیعت کی مکمل سند ہی اہلِ بیعت کی ہو اس کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح ان کی بنیاد ہی اہلِ بیعت کی مخالفت پر پڑی ہے اسی طرح یہ آپ تک یہ اہلِ بیعت کے مخالف ہیں یہ دیکھیں حضرت جناب والا امام حضرت ابراہیم عن ابراہیم بن حسن بن حسین بن علی عن ابی عن جدی یعنی حضرت ابراہیم بن حسن بن حسین بن مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برمایا کہ آخر زمانہ کے اندر ایک قوم نکلے گی ان کو رافضی کہا جائے گا وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور آگے والی روایت سنیے حضرت سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے دار و قدری سے یہ روایت اس سوائف المہرکہ کے اندر امام ابن حجر لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان ہے مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے علی سیاتی من بعدی قوم لہم نبض نبض اے علی میرے بعد ایک قوم نکلے گی ان کا لہم نبض ان کے لیے ایک بہت بھیڑا اور بڑا ہی برل کب ہوگا یقال لہم رافضہ اور حضور نے فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا وہ رافضی ہیں فَإِنْ عَدْ رَكْتَهُمْ فَقْطُلْهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِقُونَ حضور نے مولا علی کو فرمایا اے علی اگر وہ رافضی ہیں ان رافضیوں کو تو پا لے تو ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں قالا خلتو یا رسول اللہ تو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَلْ عَلَامَتُ فِيهِمْ ان کی نشانی کیا ہے ان کی علامت کیا ہے تو حضور نے فرمایا یا قلتون کبیمہ علی صاحب فِيقَ وَيَتُ عُنُونَ عَلَى السَّلْف ان کی نشانی یہ ہے تو تیرے بارے وہ وہ باتیں کہیں گے جو تجھ میں نہیں ہیں یعنی وہ کہیں گے کہ جناب علی جو ہیں وہ تو ابو بکر کے مخالف تھے ابو بکر علی جو ہے وہ عثمان کے مخالف تھے علی تو عمر کے مخالف تھے حضور نے فرمایا وہ ایسی باتیں کہیں گے وَيَتُ عُنُونَ عَلَى السَّلْف اور وہ سلْف پر تانو تشنی کریں گے سلْف پر زبان درازی کریں گے سلْف کو گالی دیں گے اس سلْف سے کون مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق آدم حضرت عثمان غنی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مبیل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبو بکر کو گالی دیں گے عمر کو گالی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسا ٹولہ ہوگا وہ رابضی ہوں گے اور ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرق ہیں آگے سنیے گا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بھی واضح طور پر فرمان عالی شاہر ہے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کئی طریقوں سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ینتحلون حبنا اہل البیتی علیہ السلام کذالک وآیت وذالک انہم یسکونہ با بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ان کی نشانی یہ ہوگی ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہماری اہل بیعت کی محبت کا دعویٰ کریں گے جس طرح یہ ایاری اہل بیعت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اہل بیعت کی محبت کا دعویٰ کریں گے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسُ كَذَالِكَ وَآیتُ ذَالِكَ اَنَّهُمْ يَسُبُّونَ بَا بَقْرَ وَعْمَر حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا وہ اہل بیعت سے پیار نہیں کرتے ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ابو بکر کو گالی دیں گے عمر کو گالی دیں گے تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر عمر کو جو گالی دے ان کا نام رافضی ہو وہ مسلمان نہیں وہ مسرک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرماد سے ثابت ہو گیا کہ رافضی مسرک ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ رافضی اپنے آپ کو مسلمان کہنا ثابت کریں کہ ہم تو اہل بیعت سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم تو اہل بیعت سے بڑی محبت کرتے ہیں اگر قسمیں بھی اٹھائیں پھر بھی ان کے قسموں پر کوئی اعتبار نہیں ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اٹھائیس میں پارے صورت المنافقون میں بیان فرمایا سرکار نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ منافق اگر قسمیں بھی اٹھائیں کہ وہ اللہ رسول کو گواہ بناتے ہیں اللہ رسول کو مانتے ہیں پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں وہ کذاب ہیں وہ مکار ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شاہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رابضی ہوں گے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ اسلام سے دور ہوں گے وہ ابو بکر و عمر کو سبوشتم کریں گے ان کی نشانی یہ ہوگی اور اہلِ بیعت کی محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ اہلِ بیعت کے محب نہیں ہوں گے وسیر سے واضح طور پر ثابت کیا اور اس نے بھی اپنی زبان سے مانا کہ ہم ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہیں اب آگے سنیئے ایک اور روایت میرے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ علی شاہ نے یہ میرے واضح ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نصیم الریاض نصیم الریاض یہ کتاب ہے جناب اور اس کی جلد نمبر ہے چھے آپ کو سکرین پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ جلد نمبر کدنی ہے چھے آنکھیں کھول کر دیکھ یاری ادھر میری طرف دیکھیں جلد نمبر ہے اس کی چھے ہے اور اس کا جناب والا لکھنے والے کون امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخیواجی المصری المتوفہ سن ایک ہزار انہتر وہ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں اس کا جناب سفر نمبر ہے چار سو اکتی اور یہ چھپی ہے ادارہ تعلیفات اشربیہ چوکفورا ملتان پاکستان تو یہاں سفر نمبر چار سو اکتیس پہ یہاں ایک روایت لائے ہیں روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں ایک منٹ بھی حضر صاحب ایک منٹ علامہ صاحب علامہ صاحب ایک منٹ بھی میں نے ٹائم روکا ہے علامہ صاحب جی میرے پانچ منٹ باتے ہیں لکھنے صاحب نہیں میں نے ٹائم روک لیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ آپ نے ان کا نام میں ایاری ہے یاری کیوں لیا ہے یاری یاری اللہ یاری میرا نام ہے میرے نام اللہ یاری ہے ناقشوندی صاحب ایاری نہیں ہے ایاری بھی نہیں ہے اللہ یاری میں نے پہلے درخواست کی تھی بساد اترام دونوں شروعقائے گفتگوزیں بھائی کم لائیو مناظرہ جا رہا ہے آپ نا ان کا نام اللہ یاری ہے یا حسن پورا نہیں لے سکتے یاری یاری نہیں ہے نام میرا مجھے ایاری کہا ہے مجھے ایسے لگا چلو چلو ٹھیک ہے پانچ مرے پانکی ہے بات کو سنیے گا ہاں بلکل شروع کریں اور یہ حوالہ بھی منازع کر رہا ہے یہ علمہ صاحب ابھی ٹائم آپ نے روکا ہے تو ابھی کہنے کے موقع ہے یہ حوالے جو سب دے رہے ہیں کوئی کسی شیعہ کتب سے نہیں دے رہے اپنے کتب سے دے رہے ہیں اور سب وہ بھی عادی ضعیف ہیں اپنے کتب سے بہرحال یا اس کو چاہیے کہ شیعہ کتب سے اگر اس کو ضعیف ثابت کر دیا تو میں مومہ کا انعام دوں گا آگے سنیے گا بلنا نہیں نصیم الریاض توجہ نصیم الریاض کتاب ہے بسم اللہ اس کتاب کے جنابے والا جلد نمبر چھے ہے تو اس کے سفر نمبر چار سو اکتیس پہ حدیث پاک ہے فرماتے ہیں کہ بساند حسن حسن ساند کے زہر یہ کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ثابت کر گا تو پتا چلے گا اور ان کے سامنے بیٹھ کے بڑھ کے مارنا اور ہوتا یہاں بیٹھ کے ضعیف ثابت کر پتا چلے گا اور جو جناب نے فریقہ مخالب نے مشکل الاسار سے پچھرے دن وہ روایت بیان کی ہے وہ بھی میں نے پکڑی ہوئی ہے وہ میرے پاس حوالہ لگا ہوں اس پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ بتاؤں گا کیونکہ ضعیف روایتیں خود بیان کی اور دوسروں کا یہ ضعیف روایتیں ہیں حسن سنت کے ساتھ اوپر دیکھیں اگر آنکھیں کھلی ہیں تو حسن سنت کے ساتھ ہے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قوم نکلے گی ان کو رافضی کہا جائے گا اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرق ہیں اب بتائیں اگر رافضی اپنی طریبی خود کہے کرے قسمیں اٹھائے جو مرضی کرے اس نے ابھی اپنا یہ بات مانی ہے کہ میں ابو بکر کو کوئی مسلمان نہیں کہتا میں عمر کو مسلمان نہیں کہتا کوئی عثمان کو مسلمان نہیں کہتا حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان کو سب و شتم کرے وہ تو مشرق ہے وہ تو جردون علیہ السلام وہ تو اسلام کو چھوڑ گیا اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے وہ تو اسلام کا دشمن ہے اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اب یہ کیا کہتے ہیں پھر کہیں گے نام اور لیا ہے حسن اللہ یاری جس کو کہتے ہیں تو اگر یہ قسمیں بھی اٹھائے رب فرماتا ہے یہ قسمیں بھی اٹھا لیں پھر بھی یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی کسی بات پر کوئی اطراز نہیں ہے اور اب آخر کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کے اندر کوئی دم خم ہے تو ان روایات کا جواب دے ان کو ضعیف ثابت کرے ایک روایت کا ایک لفظ ضعیف ثابت کرے اور میرے سامنے کوئی روایتیں نہیں لانی پہلے میری روایت کا رات کرنا ہے اس کے بعد اپنی روایتیں لانی ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں بولے میرے سامنے ابھی ٹائم آیا تھا آپ گاہ میں نے اجازت دے دی ہے بولے بولے اچھا ٹھیک ہے میں روکتا ہوں ایک ہے جی انہوں نے ایک منٹ پہلے بات ختم کر لی ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ بھی جو پوائنٹ اٹھائیں ان کا جواب دے جی میری بات کا جواب دینا ہوگا یاد رکھئے جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین واللعن الدائم وعلى اعدائهم من الان الى ابد الابدین بہت مشکل سے علامہ صاحب نے مقشبندی صاحب نے تعریف مان لیا کہ رافضی کا تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو ابوباکر عمر عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہے اور ان کو اچھے کردار کا حامل نہیں سمجھتا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا اس کو کہتے ہیں رافضی اور کیا یہ رافضیت کہ ابوباکر عمر کو ہم ان کی خلافت کو نہ مانیں ان کو غاصب مانیں ان کو انہوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر ان کی خلافت شرعی نہیں ہے اور وہ صرحات حق سے منحرف ہیں اور وہ اچھے کردار کے حامل نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہیں یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ اگر ایسے دلائل کب پیش کریں جو فریقین کے نزدیک قابل قبول ہو اور شیوں پہ حجت ہو انہوں نے تو ایسا کوئی چیز پیش نہیں کیا انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں وہ اپنے کتب سے پیش کی ہیں ان کے اپنے روایات آپ سب کو پتائیں کہ ان کے روایات ہمارے مقبول نہیں ہیں اور یہ جتنے بھی روایت انہوں نے پیش کی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں میں دلیل اس کا یہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب علیل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ لالعمام ابن الفرج عبدالرحمن ابن علی ابن الجوزی جوزے اول چابدار کتب العلمیہ کتاب جپی ہے سنہ انیس سو تریاسی میں انہوں نے یہ اس کتاب میں احادیث الواہیہ سعیب بے بے سند اور باطل احادیث کا مجموعہ اس میں ایک باب ہے یہاں پر باب و زم الرافضہ صفہ نمبر ایک سو تریاسی میں جنہوں نے یہاں حدیث پڑی وہاں حدیث وہاں پہلے کائیں مثلا انہوں نے حدیث پیش کی ہے یظہروا في آخر الزمان قوم يسمون الرافضہ یرفضون الاسلام هذا الحدیث لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ حدیث سیینی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فر حدیث انہوں نے پیش کی ہے سيكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضہ قال احیب نمعین امران لا يحتج بحدیثی فر انہوں نے حدیث پیش کی ہے بے وسیعطی قوم یقال لهم راہد ثدا فإذا لقیتموهم فاقتلوهم فإنہوں مشرکون قوم جائے گا کہ وہ ان کو رافضی کہا جائے گا اگر وہ جب ان سے ملاقات ہوتا ان کو قتل کر دینا وفی روایتی سوار قال احمد ویحیاء والنسائی مطروق سوار نے روایت کی یہ مطروق ہے پھر حدیث ہے يسمون الرافضہ ان کو قتل کرنا ضروری ہے لا يستحو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے سب احادیث ذکر کیا اور فرمائے یہ سب احادیث واحی ہیں باطل ہیں ان پر کوئی حجت یہ حدیث آپ کے کتب میں صحیح بھی ہوتی نا پھر میں حجت نہیں ہے آپ کو اتنا مناظرے کا عداب قطع ہونے چاہیے کہ یہ سوائق محرقہ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے یا کتاب نصیم الریاض یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے یہ میں نے جو پیش کیے یا آپ کے بڑے علماء محدثین اس کتاب کو مانتے ہیں احادیث واحی ہے باطل احادیث پر اور انہوں نے شہادت دی یہ کہ احادیث باطل ہیں تو اس سے زیادہ میں اس بات پر وقت صرف نہیں کرتا البتہ شیعہ کتب میں روافظ کا مدحب برا عظیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے خبر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو رافظی کا لقب دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام نے اس کے روایت بہت پیش کیا کیونکہ یہ روایت آپ پہ حجت نہیں ہے میں اس کو پیش نہیں کرتا لیکن لقب رافظہ پہ ہم افتخار کرتے ہیں فخر کرتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی اخبار میں اور ان کے اخبار میں ان کے روایات میں یہ اللہ کی جانب سے ایک پاک لقب ہے جو ہمیں نوازہ گیا ہے رفظ کا مطلب ہے ترک کرنا رفظ کوئی بری چیز نہیں ہے رافظی اگر کوئی شخص ہوئے تو یہ گالی کا لفظ ہے نہیں یہ رفظ ہے یعنی ترک کرنا کسی چیز کو چھوڑ دینا ہم رفظ کرتے ہیں ہم ترک کر دیتے ہیں باطل کو اور اہل باطل کو اور ایمی باطل کو اور جو خلفاء کو ہم ان کو برحق نہیں مانتے ہیں ان کو صراط حق سے منظوی مانتے ہیں دور مانتے ہیں ظالم مانتے ہیں ان سے ہاں ہم رفظ کرتے ہیں ہمیں اس بات پر افتخار ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن مجید کا فرمان ہے اور میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رافظی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے رافضی ہونے کے میں کچھ دلائل آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کتابِ العدب المفرد لے محمد ابن اسماعیل البخاری وہی جو جامعہ السحی بخاری کی جو ہے کتاب مشہور بخاری اسی کے کتاب ہے اور اس کا محقق ہے محمد ناصر الدین العلبانی کتاب چپی ہے سن دو ہزار میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ کونسا ہے بھئی صفحہ نمبر ہے دو سو سنتالیس اور حدیث نمبر ہے سو سولہ اور البانی صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے صفحہ نمبر سات سو سولہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر تم میں شرک چونٹی کے چال سے زیادہ مخفی ترہا ہے تجھے میں شرک مخفی ہے اور تجھے میں چونٹی کی طرح چونٹی کے حرکت کی طرح شرک تجھے میں حرکت کر رہی ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے امام یہ تو رفض ہے نا آپ کہتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام کو ابو بکر کو مشرک کے لغ انوان سے مشرک کے صفت سے آپ کے اپنے کتاب بخاری کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نوازہ ہے پکارہ ہے تو آپ اس کا چارہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا مشرک کہا ہو برا کہا ہو مشرک کہا ہم اس کو کیوں برا مشرک نہیں کہہ سکتے پھر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر صاحب کو کیا فرمایا یہ کتاب ہے فضائل القرآن لبن ذریس چاب دار الفکر کتاب چپ یہ ہے سنہ انیس سو ستاسی میں صفحہ نمبر ہے چورانوے حدیث نمبر ہے نوازی انہ عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انہ اہل الكتاب یحدثونا بے احادیث قد اخذت بے قلوبنا یا رسول اللہ یہود ہم ایسے ایسے کتابیں احادیث سناتے ہیں کہ بلکل میں ان کا عاشق ہو گیا میرا دل گرویدہ ہو گئے یہودیوں کے تعلیمات کا وقد ہمنا انکتوبہا اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کے کتاب و یہودیوں کے کتابوں کو لکھنا شروع کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب سے کہا تم متوہک ہو متوہک کس کو بولتے ہیں میں بہت معذرت کے ساتھ مونیر نقشبندی صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظیں ترجمہ کرنا میرا حق بنتا ہے میرا فریضہ بھی ہے احمق کو بولتے ہیں احمق کہ تم احمق ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ چلا گیا یہودیوں کے شاگردی کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا جو پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا ہے بھئی وہ برا بولا ہے نادان بولا ہے اس کو اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پر عمل کریں تو ہمارا دین ہی یہی ہے بھئی تمہارا بھی فریضہ بنتا ہے اپنے آپ کو سننی کہتا ہو سنت کس کا ہے بھئی سنت اگر نبی کہا ہے تو تم بھی آج اور رفض کرو برے کو برا کہہ دو یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار انہوں نے جو بھی کتابیں نکوٹ کی ہیں اپنی کتابوں سے کوٹ کی ہیں اور سب ضعیف میں نے ثابت کر دیا ان کے علماء نے کہا یہ احادیث ضعیف ہے اچھا ان کے اپنے کتابوں سے میں نے ثابت اب میں جو احادیث نقل کر رہا ہوں یہ ان کے اپنے کتابوں سے نقل کر رہا ہوں راہ فضیت ثابت ہو جائے یہ بخاری اور مسلم کا استاد ہے ابن ابی شیب الکوفی جو سے خامس چاپ دارو تاج سنونی سب نواسی میں چپی ہیں من کرے ہاں نظر فی کتب احل کتاب صفحہ نمبر تین سو بارہ ہے حدیث نمبر چبیس آزار چار سو بار کیس ہے وہی روایت ہے عمر ابن خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انہی اصبت کتابا حسر میں نے یہودیوں سے احل کتاب یہودیوں سے ایک بہت اچھا کتاب میں مجھے مل گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراض ہو گیا اس پہ غزب کیا اس پہ خشم کیا ہم بھی غزب کرتے ہیں اب بھائی یہ رافضیت ہے نا جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب کیا ہم بھی غزب کرتے ہیں ہم غزب کرتے ہیں جس کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ غلط استعمال نہیں کرتا اب متوہک اس کو بولتے ہیں یہ کتاب العین ہے قلیل بن احمد الفراہیدی کی جزء رابع الحوکو الحمقو صفہ نمبر چونسٹھ ہے بھئی حوک بولتے ہیں ہماقت کو ورجل المتوہک یقعو فی الاشیاء بحمقن متوہک وہ شخص ہے جو ہماقت کی وجہ سے غلطیاں کر جاتا ہے ہماقت کی وجہ سے المحیط فی اللغہ الجزء الرابع چاب عالم الكتب سنہ انیس سو چورانوے میں چپی ہے الحوکو الحمق حوک کس کو بولتے ہیں حمق کو بولتے ہیں ہماقت کو بولتے ہیں سٹوپیڈیٹی کو امتوہکون انتم کما توہکت اليہود و النصار اسی کے زائل میں اسی کو بھی نقل کرتے ہیں روایت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جملوں میں استعمال کیا تو بھائی پتا چلا نا اور جس کو پیغمبر قابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ تو جمع شرک ہے یہ رفض ہے کسی شخص کو مشرک کہنا یہ اس کی تعریف مدح نہیں ہے کسی کو احمق بولا اور اس کی غلطی بھی کیسے غلطی ہمیں پتا ہے ابھی تم جا کے یہودیوں کے کتاب دلہ کیا انہیں مسلمانوں کو پڑھانا شکر دو کہہ تو میں اس کتاب کا عاشق ہو گئے ہوں لوگا آپ پہ لعنت کریں گے یا نہیں کریں گے سنت اور سیرت اس کو دیکھو انگرامیز اسے شخص کو اگر ہم برا کہتے ہیں وہ اس سے بیرات کا اظہار کریں تو ہمارا حق منتا ہے اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزوں آپ کی خدمت میں مزید کہ ہم ان کو کیوں برا مانتے ہیں کیونکہ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا ہے یہ ثابت کیا رافضیت کس کی نبی کی اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برا کہا ہے اللہ تعالیٰ رب العزت نے بھی آپ کے خلفاء کو برا بولا ہے یہ بھی آپ کے کتب ہی سے ثابت کرے ہیں ایک منیٹ بھائی یہ ایک منیٹ ایک منیٹ ایک منیٹ اوکے میرا جو ہے کتاب ڈسپلے نہیں ہو رہا کتاب کتاب ڈسپلے نہیں ہو رہا کتاب اچھا یا اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو براکہ وہ بھی ثابت کریں گے میرے بھائی دیکو میرے محترم نازلین اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مجید من یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقيتم الذین کفروا زحفا جب کفار سے جنگ تنبتن میں روبرو ہو جاؤ جنگ گمسان میں روبرو ہو جاؤ تو ان کی طرف اپنے تشریف نہ پیرنا تشریف پیرنا ان کی طرف تشریف گمانا حرام ہے وَمَنْ يَوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذَنْ دُبُرَهُوا یہود سب سے زیادہ جو ہیں دنیا کو چاہنے والے ہیں جنگ نہیں چاہتے وہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں ملاحظہ کریں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے آپ کے خلیفہ صاحب نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کے سامنے جنگ سے باگ گئے دونوں خلیفہ ابو بکر بھی اور عمر بھی دونوں بھی صحیح میں آپ کے خدمت میں حوالے پیش کروں یہ کتاب ہے کیوں کہ کتاب ہے نہیں تمہاری اپنی کتاب ہے بھئی تمہاری اپنی احادیث ہے لڑنا ہے تو ان سے لڑنا بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے توہین کیا المستدرک علی الصحیحین المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا جزئے ثالیس چاب دار الفکر کتاب چپی ہے سنہ دو آزار نو میں ملائزہ کریں جناب صفحہ نمبر دو سو اٹاون ہے حدیث نمبر چار چار آزار تین سو پچانوے کہا ہاں ہاں دا حدیث سیو الاسناد حاکم نے کہا یہ حدیث سیو الاسناد ہے چار آزار تین سو پچانوے زہبی نے تلخیص میں کہا یہ حدیث سیئے زہبی نے بھی کہا یہ حدیث سیئے حدیث مغرویہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلاة والسلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں ابو عمر کو جنگ کے لئے بیجا لشکر والوں کو بھی اس کے ساتھ بیجا فقاتلوہم فلم يلبثو انہزمو عمر و اصحابہ یہودیوں نے عملہ کیا ہے کچھ لمحوں کے بعد عمر کو بگا دیا یہودیوں نے اور عمر کو بگا دیا اور عمر کے ساتھیوں کو بھی بگا دیا فجاؤ یجبنونہ ویجبنہم اور بھائی اس کا ترجمہ کر لینا آپ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں میں رافیزی ہوں آپ سے ہی ترجمہ کر لینا اس کا صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے کیا شہادت دیا یجبنونہ صحابہ سب نے شہادت دیا کہ عمر صاحب جبان ہے جبن میں اس ہے جبن کس کو بولتے ہیں بزدلی کو بولتے ہیں جبان کس کو بولتے ہیں بزدل کو بولتے ہیں اب آئی سب صحابہ رافیزی ہیں سب صحابہ رافیزی ہیں اے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر میں صحابہ نے جھوٹی شہادت دیا یا صحیح شہادت دیا آپ کہتے ہیں صحابہ 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 کی شہادت بھی مان لیا کرو اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ابوبکر عمر کو فائر کیا عمر کو کمان سے نکال دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے موافقت کیا اور اللہ نے کہہ دیا جو جنگ سے باگتا ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے اللہ کی جانب سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مضمت فرمائی میرے پاس بھی موضوع بہت سارے دلائل اس کے علاوہ بھی ٹائم ہے مزید یا ٹائم ختم ہو گئے ہیں ختم ہے جی اب دس دس منہیں ٹائم نا اس کے بعد اس کے بعد دس منہیں نہیں علامہ صاحب منیر احمد کشبندی صاحب شروع کریں شروع کریں آواز نہیں آپ کی آواز نہیں اپنا کھول دیں یہ مائک کھول دیں یہ مائک کھول دیں کرنے سے پہلے میری بات سنیں ایک مرتبہ ٹائم کو روکھ لیں ٹائم چلایا ہی نہیں تو ٹائم چلایا ہی نہیں حضاری یہ ہے کہ ایک تو روایت پیش کرتے ہوئے حضرت نے جناب محری کے مخالف نے صفحہ کو چھپایا اور درمیان سے صفحہ کٹ گیا تھا تو مجھے وہ صفحہ نظر ہی نہیں آیا کس چیز کا صفحہ نظر نہیں آیا کس روایت کا نظر نہیں آیا وہ حضرت عمر کے روایت بیان کی جا رہی تھی چلو ٹائم کو شروع کریں پوچھنا ہے تو پوچھ لیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں صفحہ کونسا تھا مجھے صفحہ نظر چلو میں ٹائم کو لگا ہے ٹائمر لگا ہے مستدرق جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سوٹھاون چابدار الفکر چلو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین حباب دیبقار توجہ فرمائیے کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو میں نے روایات بیان کی ہیں ان پر حسن اللہ یاری موصوم شخص نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ روایات ضعیف ہیں یہ روایات ان کا یہ سند نہیں ہے یا کھلاں ہیں کھلاں ہیں توجہ کر کے بیٹھئے گا تو یہ اس شخص کی یہ حسن اللہ یاری اس کو کہتے ہیں اس کی سکرین مجھے نظر نہیں آ رہی توجہ تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہے آپ مجھے بتائیں میں اس کی مانوں یا بزرگان دین کی مانوں علامہ امام شہاب الدین رحمد بن محمد بن عمر الخفاجی المصری رحمت اللہ تعالی آپ جناب والا اس کتاب اس سوائق المورکہ کے اندر واضح لفظوں کے اندر لکھ رہے ہیں توجہ ملطرف کر کے بیٹھئے گا کیا لکھتے ہیں آپ کچھ میں دکھاتا ہوں آپ کو نظر آئے گا فرماتے ہیں کہ بسند حسن اس کی حسند ہے ہی حسن حسن سند ہے حسن حسن آپ جو سندی حسن ہے بزرگان دین اس کو حسن لکھ رہے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے اور یہ چار دن پڑھ لیتا اس کو پتا چلتا کہ سند حسن کون سی ہوتی ہے اور سند ضعیف کون سی ہوتی ہے ابھی اس کے بعد میں نے دوسری روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے کہ راب جی مشرق ہیں اس نے کہا کہ یہ روایت جو ہے متروک ہے متروک اس کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان سے رابی جو ہے وہ ترک کر دیا گیا رابی چھوڑ دیا گیا یہ میں نے سوائق المورکہ میرے پاس یہ کتاب توجہ اس سے میں نے روایت بیان کی روایت کون سی تھی روایت کا مکمل سند بیان کی حضرت ابراہیم سے ابراہیم بیٹے ہیں امام حسن کے حسن بیٹے ہیں امام حسین کے حسین بیٹے ہیں مولا علی کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اور صحابی رسول ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس میں کون سی حسن والی بات ہے اور جو فریق مخالب نے حوالے بیان کیے اس کے اندر تفرد ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ شرم ہے تفرد قابل حجت نہیں ہوتا بلکہ قابل تردید ہوتا ہے اس کو راضی کیا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور دوسری بات آگے اس حوالہ سنیے گا یہ میرے پاس اللہ کا پاک قرآن ہے قرآن مقدس سے بڑی کونسی دلیل ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ تعالی نے فرمایا تو توجہ میری طرف کہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنایا وَقَانُ شِيَعَ اور وہ شیئے ہو گئے شیئے بن گئے شیئے لَسْتَ مِنْ هُمْ بِشَئِ ہاں میں تجھے بتاؤں گا کہ جو تُو نے وہ نصیم وہ کتاب کا نام کیا ہے ادرالمنصور سے الفاظ کا معنی بگاڑا ہے نا اسی کے رد میں تیرے سامنے لے رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا شیئے ہو گئے لَسْتَ مِنْ هُمْ بِشَئِ اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُ شِيَعَ آنت نکالنا اور ہے اور رد کرنا اور ہے اور ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے مارنا اور ہے اب آگے سنیے گا اللہ رب العالمین جلال جلال ان کے بارے فرمایا اے محبوب جو شیئے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رابضی ہیں وہ مشرق ہیں اگر میرے سامنے قرآن کو اٹھائے تو اس کو پتا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّ مَلْ مُشِعِقُونَنَ نَجَسُنُ مشرق پلید ہیں اور جب پلید ہوتا ہے وہ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا یہ تو قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا میرے سامنے قرآن کو نہ اٹھائے اب آگے سنیئے گا اس نے جناب والا میرے سامنے بیٹھ کر حضرت سیدنا عبوبکر صدیق حضرت سیدنا فاروق آدم کے خلاف روایات پڑی اور صفے چھپائے اگر اس میں دم خم ہوتا تو صفے مجھے نظر آتے لیکن چونکہ اس کی عادت ہے جس طرح پچھلے دنوں اس نے مشکل الاثار سے حوالہ پیش کیا اسی صفہ پر نیچے لکھا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ اس نے ڈنڈی ماری ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا تو ان کو رافضیوں کو رافضیوں کے عقل پر تو اب میں اس کے سامنے روایت بیان کرنا چاہتا اس لئے اس نے صفے چھپائیا تھا اب توجہ کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شاہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری فرمایا ہے اور حق کو حضرت عمر کے دل پر جاری فرمایا ہے نبی پاک بنواتے ہیں عمر کی زبان پر بھی حق ہے عمر کے دل پر بھی حق ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کفر ہے حضور نے ان کو ایسے ویسے کہا روایات ضعیف پیش کرتا ہے خود اور کہتا مجھے ہے اور ان کے سامنے بیٹھ کر چلاکیاں کرنا آسان ہے یہاں مکاری اگر کی جائے گی اس کا پردہ چاک کیا جائے گا آگے سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت بزرگ فاری سے فرماتے سمیں کہ وہ بزرگ فاری ہیں جو ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈا رکھتے تھے ان کے لئے جو صحابہ اکرام کے دشمن ہیں اہلِ بیت کے دشمن ہیں یا اہلِ بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام پر سب وہ شتم کرتے ہیں کجڑ اچھالتے ہیں حضرت بزرگ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا حضور فرماتے ہیں ان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے آپ یقولو بھی حضرت عمر جب بھی بولتے ہیں حق کے ساتھ بولتے ہیں حق آپ کی زبان کے ساتھ زبان سے نکلتا ہے آگے سنیئے گا یہ کہتا ہے میں مولا علی کو مانتا ہوں آپ بتاں اگر مولا علی کو مانتا ہے مولا علی شیرِ خدا کی روایت ہے ادھر میری طرف دیکھ حضرت مولا علی شیرِ خدا کی روایت ہے وَعَنَ عَلِيِّن مولا علی کی روایت ہے وَعَنَ عَلِيِّنَ نَدِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو آپ فرماتے ہیں قَالَ مَا كُنَّا نُبِعْدُوا اَنَّ سَكِينَا نَمْتِقُوا عَلَىٰ لِسْتَانِ عُمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی فرماتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا ہے حضرت عمر جب بھی بولتے ہیں حق کے ساتھ بولتے ہیں روایت بیان کرنے والا کون مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو اگر دم ہے تو جواب دے مولا علی کا اگر جواب دے کر تو معلوم ہوگا تو مولا علی کی مقالبت کر رہا ہے اور جو مولا علی کا مقالب ہے وہ کبھی جنت نہیں ہو سکتا جہنمی ہوتا ہے اب آگے سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو حضرت سیدنا مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو ہے آپ وہ ہیں جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آپ حضرت صدیق اکبر کی تعریف حضرت مولا علی شیرِ خدا نے کی ہے اور ایک لفظ کے ساتھ نہیں کی پورے کے پورے چپٹر بڑے بڑے ہیں کتابوں کے اندر آپ یہ کتاب اٹھا کر دیکھیں جس کا نام ہے جناب نور العبصار نور العبصار اس کتاب کا نام ہے اور یہ کتاب جناب والا اس کے شیرو شیرو کے اندر صفحہ نمبر چار سے یہ بات شیرو ہو رہی ہے صفحہ نمبر چار سے توجہ کر کے بیٹھئے گا میں یہ روایت مکمل آپ کو سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی تعریف کس نے کی خود مولا علی سرکار نے کی حضرت ابو حریرہ سے پڑھنی ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار کے حجر شریف کی طرف گئے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں حجرہ کے دروانہ پر تستک دیں اس پر خوبصرار فرمایا حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں کیونکہ میں اس شخص سے تقدم نہیں کر سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنائے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع و غروب نہ ہوگا آج حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے بارے حضور نے پروایا کہ ابو بکر تو وہ ہے کہ جس پر میرے بعد اس کی افضلیت پر ابو بکر کے سوا کسی پر بھی سورج طلوع نہیں ہوا مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے پرمایا کہ میرے بعد اور آگے چلیئے گا جو اس نے روایت بیان کی وہ میدان سے بھاگنے والی وہ روایت اس نے بیان کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت سیدنا فاروق اعظم بھاگے نہیں تھے بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے شام کا وقت ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح فرمائے گا ارے عمر تو وہ ہیں جن کی زبان پر حق بولتا ہے عمر تو وہ ہیں جن کے دل پر اللہ نے حق کا تسلط رکھا ہے اور حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سیدیق میرے بعد سب لوگوں سے افضل اور عالی ہے روایت کرنے والے مولا علی ہیں اور آگے اس روایت کا یہ جواب دے اور ساتھ ساتھ جو مولا علی کی میں نے پہلے روایت بیان کی ہے اس نے کہا یہ مدروق روایت ہے یہ مدروق ہے اگر دم ہے تو بیان کرے نا کیسے مدروق ہے ثابت کرے کیسے مدروق ہے اس میں پوری سندھی احل بیعت کی ہے مدروق کیسے ہو گیا مدروق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہو اس کو تو جناب جروہ تعدیل کا ہی پتہ نہیں ہے اگر جروہ تعدیل کا پتہ ہوتا تو یہ بات نہیں ہے ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ٹائم ختم جی علامہ صلی اللہ یزاری صاحب دیں جو آپ جو پوائنٹ اٹھائیں تو عرض یہ ہے آپ سے بھائی صاحب ایوان صاحب یہ شخص سب کا ٹائم لے رہا ہے مناظرے کے لیے اس کو مناظرے کے اگسل کا پتہ ہونا چاہیے کہ مخالف کے کتب سے استدلال کیا جاتا ہے نہ کہ اپنے کتب سے ان کو اگر آپ یاد دلا دیں تو بڑی مہربانی ہو گئی آپ کی کیونکہ پھر تو یعنی اس کا جواب دینا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے میرے عالم نے کہا ہے اس کے کسی خفاجی مسئل نے کہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ان باتوں کا ٹھیک ہے نا یہ شیعہ کتب سے دین کو دلیل لانا چاہیے یہ مناظرے کے دلیل یہ ہوتا ہے مناظرے کا اصل یہ ہوتا ہے مناظرے کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے خسم کو اس پہ حجت لائیں جو اس کے لئے مقبول ہو ان کی دلیل جب ہمارے لئے مردود ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے پھر یہ مناظرے اس کو نہیں کہہ سکتے بہراد کیا کریں ایوان صاحب شکر کریں میں وہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا نا ان کا جواب تو دے نا جو انہوں نے وہ حدیث کا رد کیا شیعہ کتب سے تو کچھ بھی نہیں نقل نہیں کہا نا انہوں نے شیعہ کوئی تو کوئی نہیں نقل کیا نا وہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے ضرور اگل آپ تھاکے ہیں میرا اگل آگے چلیں گے رہا میں نہیں تکا میں نہیں تکا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کو پتا ہونا چاہے مناثرے کا وصول کا دلیل کون سے لانے چاہیے اچھی بات ہے پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین ایک بات بھول گیا میں پچھلے ٹرن سے وہ انہوں نے کہا کہ زید کا واقعہ سنا ہے یہ زید کے متعلقی واقعہ ان کے کتب میں موجود ہے کہ زید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رفض کیا تم نے مجھے چھوڑا ہے ان کے ساتھیوں نے کہا زید سے کہا کہ تم ابو بکر عمر کو برا بلا کریں دو زید نے کہا میں نہیں کہتا پھر انہوں نے زید کا ساتھ چھوڑ دیا تو زید نے کہا رفض تمو نہیں تم نے مجھے ترک کر دیا تو اس سے وہ رفضی مشہور ہو گئے یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے ان کے اپنے کتابوں میں یہ بلا سند ایک بات ہے جو زید کے متعلق کہا جاتا ہے اصل بات یہی ہے کہ شیعوں کو رفضی اس لئے کہا جاتا ہے کہ شراف ہم ابو بکر عمر عثمان کو اور بہت سارے صحابہ کو نہیں مانتے ان کے کردار پہ ہم تان کرتے ہیں جو زید والا واقع ہے اس کی کوئی کتاب میں اس کا سند نہیں اچھا میں نے ان کے اپنے کتاب سے یہ کہتے ہیں ابو بکر سب سے بڑا افضل ہے اور شیعہ اس کو برا بلا کہتے ہیں تو شیعہ غلط کرتے ہیں میں نے ان کے اپنے کتاب سے نکال کے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر کو ان کے اپنے کتاب میں بخاری نے روایت کیے البانی نے تصحیح کیے کہ ان کو کیا بولا ہے مشرق بولا ہے اس کا جواب دے دیا اس نے بالکل جواب ہی نہیں دیا تو پر یہ تو میں نے ثابت کر دیا نبی صلی اللہ عنہ وسلم کی سنت ہے ابو بکر کو مشرق کہنا یہ تو سنت ثابت ہو گیا نا بھائی سنت تو اسی کو کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چال پہ چلو ان کے گفتار پہ چلو آہل سنت تو ہم ہیں بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر امر صاحب کو بولا احمق مل ٹھیک ہے نا یہ تو ان کے اپنے کتابوں سے ان کے روایت سے میں نے ثابت کر دیا اس کا جواب دے دیا اس شخص سے نہیں ثابت کی نہیں جواب دیا میں نے تو ثابت کر دیا بھئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کے لیمطلق وہ کلمات استعمال کیا ہیں کسی بھی شخص آپ کہہ دیں وہ کہہ دیں گا یہ گالی ہے یہ توہین ہے پھر ثابت ہو گیا کیا یہ کام رفض یہ ان کو برابلا کہنا ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے کتابوں سے میں نے ثابت کیا اس کا جواب دے دیا اس نے جواب بالکل نہیں دیا یا آپ کے حدیث نہیں ہے آپ کے کتابوں میں بہت سارے احادیث ہیں قومن یسمون الرافضہ میں نے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ روایات بہت سارے دکھا دی کہ یہ حدیث لا یصح لا یصح عدیث واہی ہے واہی ہے جب میں نے ثابت کر دیا آپ کے اپنے کتابوں سے خفاجی المصری کو یہ بڑا محدث نہیں ہے وہ علم کلام کا ایک اس نے کتاب لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پہ اس نے کتاب شفا کی شرح کیا ابن ابو الفرج بن جوزی کے علیہ المتناہیہ یہ محدثین کے نزدیک منا ہوا کتاب ہے یہ محدثین کا امام ہے ابو الفرج بن جوزی میں نے دکھا دی کہ یہ حدیث اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اچھا اور پھر صحیح بھی ہوتا ہے وہ آپ کے حدیث ہے ہمارے نزدیک تو آپ کے صحیح حدیث کی کوئی حجت ہے نہیں پھر اس کے حالت دیکھیں بھائی کہ انہوں نے سورہ انعام کی یہ آیت آیے مبارکہ دکھایا آپ لوگوں کو کہا کہ جو لوگوں نے اپنے دین کو تفریق کر دیا فرقے فرقے بن گئے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں یہ کہتا ہے یہ شیعوں کے روافض کے متعلق ہے ہو بھائی میں اس میں یہاں پہ جو میں آپ کو پیج ذکار ہوں اس میں بہت سارے ترجمہ ہیں یہاں پہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ آپ دیکھ لیں اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدہ جدہ راہیں نکالے اور کئی گروہ ہو گئے اے محبوب تم ان سے کچھ علاقہ نہیں ان کا معاملہ وہی اللہ کے احوال ہے یہ ساہر قادری صاحب کے ترجمہ دیکھیں بے شک جن لوگوں نے جدہ جدہ راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور مختلف فرقوں میں بڑھ گئے آپ کسی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ شیعوں کے متعلق نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے دین کو پارا پارا کیا شیعوں نے اپنے دین کو پارا پارا نہیں کیا بھئی ملاحظہ کریں شیعوں نے کیا کیا بھئی شیعوں نے یہ کتاب ہے سنن ترمیزی یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ متواتر ہے متعدد حسانیت کے ساتھ تم نے اس کی اتباع نہیں کی جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا یہ سنن ترمیزی ہے شاب دار الفکر سنہ 2008 میں چپیا بابو مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرف کے دن اپنے اونٹنی پہ خطبہ دے رہتے ہیں میں نے سنا یہ کہہ رہتے ہیں میں تمہارے درمیان اپنا وسیع اپنا وارث اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو کبھی گمران نہ ہو جاؤ گے حدیث حسن ہے اور یہ بہت سارے متعدد ترق کے ساتھ ہیں بلکہ متواتر ہے حدیث خود ترمیزی نے اس کی تحسین کی ہے اتنا بڑا محدث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمران نہ ہو جاؤ گے قرآن اور اہل بیت تاہرین علیہ وسلم تم اہل بیت کی اتباع کرتے ہو تم اہل بیت علیہ وسلم کے دشمنوں کی اتباع کرتے ہو تم اہل بیت علیہ وسلم کے غاسبین کا اتباع کرتے ہو تم ابو بکر عمر کو اہل بیت علیہ وسلم کا امام مانتے ہو حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بیت علیہ وسلم پہ واجب کیا ہے کہ اہل بیت علیہ وسلم کی اتباع کرو تو یہ جو آیا ہے یہ تمہارے متعلق ہے تم نے دین گو پارا پارا کیا گرو گرو بنا دیا جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع کرو اس کی تم نے اتباع نہیں کی یہ تمہارے ابو اکر عمر نے یہ کیا ہے انہ الذین فرقو دینہ وکانو شیعان کہ جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اتباع کرو اس کے اتباع نہیں کہ فرقے بنا دیا انہوں نے فرقہ تو ہم نے نہیں بنایا ہے یہ شیعہ کو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو اچھا پھر یہ اپنے کتابوں سے موضوع حدیث لے کہاتے ہیں بھئی میں آپ کے خدمت میں عارض کروں یہ ابو اکر عمر کی شان میں ان کو ان کو پتہ نہیں ہے ابو اکر عمر کی اگر تم نے کوئی شان بتانا ہے تو شیعہ کتاب سے کوئی حدیث لے اپنی کتابوں سے ضعیف حدیث پیش کرتا ہے یہ کتاب الموضوعات ہے عبد الرحمن علی بن جوزی کی ملازہ کریں یہاں پر بابن فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم اللہ خلاق لہم ید دعون التمسک بالسنہ فوضعوا لی ابی بکر ان فضائلہ ہمارے گروہ ہیں کہتے ہیں ہم محدث ہیں انہوں نے ابو بکر کے متعلق جوٹی احادیث بنا دی جوٹی احادیث بنا دی اچھا پھر ملاحظہ کریں میں آپ کے خدمت میں یہ آپ کے اپنے اکابر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کے لئے متعلق احادیث بنا دیا اچھا اور میں آپ کے خدمت میں ایک اور دکھاؤں کہ آپ کے اکابر نے یہ شرح نحج البلاغیل ابن عبد الحدید الجز الحادی عشر یہاں پر وہ علی ابن المدینی سے روایت کرتے ہیں علی ابن المدینی سے روایت کرتے ہیں کتاب الاحداث میں کہ معاویہ نے حکم دیا دیا اپنے دور حکومت میں بہت لمبی حدیث ہے میں اس کو نقل نہیں کر سکتا کیونکہ وقت میرا نہیں ہے نہیں بنتا سفر نمبر پینتالیس چوالیس پہ اور چالیس پہ کہ معاویہ نے حکم دیا کہ تم ابو بکر عمر کے فضائل میں حدیث نقل کر بناو لوگوں سے کہا دیا جھوٹی احادیث بنا دو پیسے انہوں نے بانٹ دیا کہ جو ابو بکر عمر کے فضائل میں حدیث بنائے گا اس کو اتنے پیسے دیا جائیں گے اس کو دربار سے اتایا مل لے جائیں گے تو لوگوں نے بہت سارے احادیث بنا دی یا آپ کے اپنے بڑے محدثین نے علی ابن المدینی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو ابو بکر عمر کے فضائل میں جب آپ کے اپنے اکابر نے شہادت دیا ہے آپ کے خلافت نے انویسٹ کیا ہے کہ ان کے متعلق احادیث بنایا جائیں تو لازمی بات ہے آپ کے کتب میں کچھ احادیث تو ہوں گے جھوٹی احادیث ان کے فضائلت میں آپ نے حدیث نقل کی ہے ان اللہ جعل الحق على لسان عمر ان السکینہ تو ینتقو على لسان عمر حق جو ہے عمر کے لسان پر ہے اور سکینہ بھی آرامش سکون عمر کے لسان پر ہے تو اب آئی آپ زیادہ جانتے ہیں یا صحابہ جانتے ہیں اور پھر آپ نے کہہ دے یہ جو خیبر میں عمر صاحب بھاگ گئتا ہے فرار کیا تھا یہ کیونکہ شام کا وقت آگیا تو یہ بھاگ گئتا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہیں ایسی حدیث میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے شام کا وقت آگیا تھا حدیث کا الفاظ یہ ہیں یہ مستدرک میں دیکھو مستدرک کے صحیحین میں حدیث یہ ہے صفحہ نمبر 298 حدیث نمبر 4395 شام کا وقت نہیں ہے جو ہی یہودیوں نے حملہ کیا ہے عمر کو بگایا وہاں سے شام کا کوئی ذکر نہیں ہے عمر کو بگا دیا اور صحابہ سب نے شہادت دیا کہ عمر صاحب کیا ہم بزدل ہیں عمر صاحب بزدل ہیں اچھا اگر عمر حق عمر کے ساتھ ہوتا ہمیشہ اے تو پھر قرآن باتتے لے پھر قرآن تو کہہ رہا ہے جو جنگ سے باگتا ہے اس کا ٹکانہ جاننا میں اور صحابہ ہے سب کو صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ حق تو ہمیشہ عمر کے ساتھ ہے کیوں اس کو گالی دینا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے کہا رہا ہے یہ بزدل آدمی ہے اچھا ملاحظہ کریں اور پھر حدیث نمبر 4393 4393 زہبی نے بھی کہہ دیا کہ صحیح ہے اس میں یہ ہے کہ عمر ابو بکر صاحب نے ابو بکر صاحب نے بھی ابو بکر بھی یہودیوں سے باگ کے آگئے خیبرمن دونوں باگ کے آگئے اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو جنگ سے باگ جاتا ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے سب صحابہ نے شہادت دیئے کہ بزدل آدمی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں ڈانٹا تم کیوں اس کو کہہ رہا کہ یہ بزدل ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعیید کی اس لیے کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو کمانڈ سے سپیسہ علیہ وسلم سے اٹھا دیا اور فرمایا کہ کل میں کیسے شخص کو علم دوں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرا رب سے محبت کرتا ہے اور میرا رب ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہیں کرے گا قرارا غیر فرار وہ قرار ہے فرار نہیں ہے علمہ صاحب قائم ختم ہو گئے جی صاحب جی ابھی یہ تیسری ٹرن شروع ہونے والی ہے علمہ صاحب تو اس میں جی منیر احمد ناکشمدی صاحب آپ شروع کریں مائک کب بند ہے جی مائک کھولے مائک اپنا او مائک کھولو اپنا یار آدمی صاحب مائک کھولے ان کا کپوریٹر صاحب مائک کھولے زوم پہ ہلو قاظمی صاحب بات تو کریں علمہ صاحب مائک کچھ بولیں مائی وہ آپ نے خود بند کیا ہوگا خود کھول دیں مائی پیچھے ہمارے ساڈ سے کھولا ہے آپ کا مائک کب سے کھولا ہے آدمی صاحب بولیں تو صحیح نا ابھی پیک پر گیا ہے مناظرہ تو آپ درمیان میں سے کپوریٹر صاحب بولیں بھائی مائک باندھ کر دیا ہمارا باندھ کیا کریں تمہیں پتہ نہیں ہے پتہ نہیں میں نے باندھ نہیں کیا بھائی ابھی اسی وقت شروع ہوگا جب آپ بات کرنا شروع کریں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مائک باندھ کیا باندھ نہیں کیا تو اور کیا تھا مائک اچھا مصور پتہ نہیں کاظمی کہاں گیا بھائی کاظمی ہے کیونکہ نہیں فریق مخالف نے ایک قفتگوک اندر لفظ بولا کہتا ہے متعدد اتنا بڑا جاہل شخص ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ متعدد ہوتا ہے یا متعدد ہوتا ہے متعدد تو اس میں فعل کا ذکہ ہے متعدد شمار کرنے والا لفظ متعدد نہیں ہوتا لفظ متعدد ہوتا ہے اس کو اتنے ہی پتہ نہیں ہے اس طرح پہلے ٹرن میں کہہ رہا تھا تائین تائین نہیں ہوتا تائین ہوتا ہے ابھی کہہ رہا تھا انبیاء اس کو یہ نہیں پتا یہ انبیاء ہے لفظ تو اس کو اتنے ہی پتہ نہیں کہ یہاں کونسا قدر چل رہا ہے اس کو قیدہ میں پڑھا دیتا ہوں اگر یہ کان کھول رہا ہے تو اللہ یعنی ادھر میری طرف دیکھ رہا میں تجھے قیدہ پڑھا ہوں قیدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنمین کے بعد ہر ویبا آ جائے تو نون ساکن اور نون تنمین کو میم سے بدل کر اخفاق کریں گے یعنی ہننہ کر کے پڑھیں گے اس کو قیدہ کہتے ہیں تجھے اقلاب ہی نہیں آتا کاش میرے مدرسے کے بچوں سے آ کر تو پڑھ لیتا کوئی بات نہیں ہے یہ بھوڑ چک ہوتی رہتی ہے تو تجھے پتہ نہیں ہے تو چلو تجھے پڑھا دیں گے اچھا بات یہ ہے کہ اس نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم رابضی ہیں یہ ہمارے متعلق آیت نہیں ہے اور یہ دین کے ٹوٹے انہوں نے کیے ہیں بغیرہ بغیرہ اور کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعوں کے متعلق نہیں ہے ان کے متعلق ہے جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ہیں جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ہیں ابھی میں ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ اور کتاب بھی وہی جس کے حوالے یہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رابضی کتابوں سے حوالے دو ہمیں رابضی ان کو تو حضور نے مشرق قرار دے دیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے فلان کتاب سے حوالہ دیا فلان کتاب سے میں نے اتنی کتابوں سے کون سے اتنی ایک کتاب لائے جس کے اندر میں نے پہلے بتا دی اس میں تفرد ہے اور تفرد شرمِ قابل حجد نہیں ہوتا تجھے اتنا پتہ نہیں ہے اب آگے سن اور پوری سنت جو ہے وہ احلِ بیعت کی ہے تو تو احلِ بیعت کی مخالف ہے اور جو وہ حضرت زید کے مطالق بات کر رہا تھا زید زید کہہ رہا تھا تجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ امام زہن الابدین کے بیٹھے ہیں اور انہوں کو امام کہہ کے پکارنا ہے احلِ بیعت کے فرد ہیں احلِ بیعت کے فرد کو نام لے پکارا جاتا ہے یہ تو ان کی بیعت بھی ہے تم تو احلِ بیعت کی بیعت اب ہو اب آگے سنیے گا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری احلِ بیعت میں تم میں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک احلِ بیعت تو ان کی اتبا کرنا ہم مانتے ہیں ہم دل سے مانتے ہیں قرآن بھی برحق ہے احلِ بیعت بھی برحق ہے ہم تو غلامی حالِ بیعت کے ہیں لیکن جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھا لے اس کے مو پر یہ میرا برا لعیت لفظ دوڑا سخت ہے اس کو قبول کیجئے گا قرآن مرائیے گا جیسا کہتے ہیں کہ جیسا مو ایسا تھپڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے میرے ساتھ میں جس کے نت ہر شخص کے سامنے بیٹھ کر یہ حوالے دیتا ہے کتاب کا نام کیا ہے عقدر المندور اسی کے حوالے دیتا ہے کہتا ہے رافضی کتابوں کے حوالے دو اور رافضیوں کو تو حضور نے مشرق کلاف دیا ہے ہم تو مشرقوں کو جہنم کا لائق سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جہنم تو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وہ تو ہیں کافر تو یہ سنیے گا عدر المنصور جس کے یہ حوالے دیتا ہے اس کے جناب عالی جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر دو سو پنجتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مزرگ فارس مری ہے کہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسنانِ خیر یوں واحدین وصلاست خیر من اثنین واربعات خیر من ثلاث فعلیکم بالجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے پھر کہوں کے کتنے بعض روایات کے اندر بہتر ہے بعض کے اندر تحتر ہے تو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسنانِ خیر من واحد دو میں سے ایک بہتر ہے وثلاثت خیر من اسرین اور تین بہتر ہیں من اسرینی دو میں سے واربعات خیر من ثلاثہ اور چوتھا بہتر ہے تین میں سے چوتھا تین میں سے بہتر ہے اور تو آگے حضور نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالجماعہ اور تم پر لازم ہے کہ تم جو ہے وہ جماعت کو جماعت کو لازم پکڑو آگے سنئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے حضور نے فرمایا تفتارک امتی علیہ ثلاثی وسبعین من لہ کلوہا فی النار اللہ ملت واحدہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تیہتر فرقے ہو جائیں گے آج کو سنئے گا تیہتر فرقے ہو جائیں گے تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے اللہ ملت واحدہ حضور سے سوال کیا گی یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے وہ ایک گراہ گروہ کون سا ہے حضور نے فرمایا ما آنا عالیہ الجوم وآصحابی وہ ہے کہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آنکھیں کھول حسن اللہ یاری ادھر دیکھنا ذرا میری طرف ادھر دیکھ ادھر دیکھ فرمایا وہ ہے جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں حضور نے فرمایا اور اس سے معلوم یہ ہوا سرکار نے یہ فرمایا کہ اہلِ بیعت اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے کئی حضور فرما رہے ہیں اہلِ بیعت کی پیروی کرنا کئی حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی پیروی کرنا اس کا مطلب ہے نہ صحابہ اہلِ بیعت سے جدا ہیں نہ اہلِ بیعت صحابہ سے جدا ہیں جو ان کو جدا کرتا ہے وہ ان کا دشمن ہے ان کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ آگے سنیئے گا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا توجہ توجہ حسن اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے اور ایک جنت میں اور باقی ستر جو ہیں وہ جہنم میں گئے اور عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے وَاِحْدَا وَسَبْعُونَ فِى النَّار وَوَاَحِدَةٌ فِى الجنہ تو آپ نے فرمایا کہ ستر جو ہیں وہ جہنم میں اور ایک جنت میں گیا آگے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جانا ہے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا ایک جنت میں جائے گا پاکستارے جہنم میں جائیں گے قیلہ یا رسول اللہ یہ عرض کیا گیا یہی وہ کتاب ہے جس کے تو حوالے دیتا ہے اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چنکتے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جن کے چہرے چنکتے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت جہاں موجود ہے لیکن تُو دو شاید ان کا منکر ہوگا تو میں تجھے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں آپ انی بن عمر انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تُو نے حضور کو کیا مانتا تو تُو قرآن کو نہیں مانتا تو حضور کو کیا مانے گا تو تُو قرآن کو ناکست کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اہل السنہ وہ اہل السنت ہیں ایدھر اکھی پاتھ درہ حضور نے فرمایا اہل السنت ہیں جن کے چہرے چمکتے ہوں گے شیئے شوئے کونی اور رافظینی جنت جانگے میرے آقا نے فرمایا وہ جنت جانگے اہل السنت نے حضور نے فرمایا وَتَسْوَتُ مُجُّهُ أَحْلِ الْبِدَةَ اور جو بعد کی بیدہ کس کو کہتے ہیں البیدہ اس کا معنی ہوتا ہے نئی ایجاد مطلب کیا ہے یہ شیئے رافظی حضور کے دور میں نہیں تھے یہ بعد کی ایجاد ہے اور جو بعد کی ایجاد ہوتی ہے نا وہ حضور نے فرمایا وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے ان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو حضور کے بعد پیدا ہوا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس کے چوتھے پارے کے اندر یہ بیان فرمایا توجہ در آنکھیں کھول اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ اَسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ عَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ فَذُوْقُ الْعَذَابِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ ان کو اللہ تعالی فرمائے گا عَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ انہیں اپنے ایمان کے بعد قبر کیا فَذُوْقُ الْعَذَاب ان چکھوڑا ذرا عذاب تو انہوں پتہ چلے کہ کی میں رافضی بنیندہ ہے کی میں مشرق بنیندہ ہے کی میں شیعہ بنیندہ ہے کی میں حل و سنت دو چھڑیندہ ہے کی میں چینل دے بہتے کھیندہ ہے کہ سارے سنیتی حل و سنت سر جھک گیا شرم تو اگر جواب ہے تو آپ جواب دے حضور نے فرمایا حل و سنت کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے فرمانِ رسول ہے اور اللہ کے پاک قرآن کی تفسیر ہے اور تفسیر کس نے کی تفسیر پاک محمدِ مصطفیٰ نے کی تیری تفسیر بیان کردہ غلط ہو سکتی ہے ساری کنات کے مفتیوں کی تفسیر کردہ غلط ہو سکتی ہے اللہ کے محبوب کا بیان کردہ ایک لفظ کا نکتہ بھی غلط نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا فرمانِ رسول اور اللہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ رافضی باد کی پیداوار ہے حضور کے دور میں اہل و سنت تھے یہ باد کی پیداوار ہے اور یہ سارے جہنم میں جائیں گے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹائم ختم ہو گیا جی ٹائم ختم ہے جی ٹائم ختم ہے اللہ منیر لقص بندی صاحب یہ پاس حوالوں کے امبار ہیں بولیں بولیں امبار ہیں بار ہیں ان کے پاس لیکن وہ بھی ٹائم ختم ہو گیا شروع کریں جناب جی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی حدیث لیکھ آئے ہیں در منصور سے کہ اہل سنت کے چہرے روز قیامت چمکتے ہوئیں گے بلکل ہمیں سجیس پہ ایمان رکھتے ہیں اور واضح پہلے تم اپنے امام کا اسلام ثابت کرو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہہ رہا ہے کہ تم مشرق ہو بھائی تو تم کیسے اہل سنت ہو سکتے ہو نقش بندی جب تیرے کتاب میں بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو بکر صاحب مشرق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو تم بھی بولو مشرق ہے نا اگر وہ مشرق ہے تو تم اہل سنت کیسے بن گئے پر اہل سنت تو ہم ہیں نا کیونکہ میں نے ثابت کر دیئے کہ ابو بکر عمر کا رفض ان سے تبرہ یہ اللہ کا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے یہ تو آپ کتابوں سے ثابت کی تو اہل سنت کون ہے اہل سنت ہم ہیں بلکل اہل سنت ہم ہیں اور ہمارے چہرے روزے قیامت چمکتے ہوں گے اب میں اس کا اپنا دوائی سکا لیتا ہوں اس نے شروع کیا اپنے کتابوں سے نقل کرنا تو اگر یہ اپنے کتابوں سے احادیث نقل کر سکتا ہے تو میں بھی نقل کر سکتا ہوں ملاحظہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ایمان اللہ جو میں نے آپ پہ نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرو اور کافر نمبر ون اول کافر کافر نمبر ون نہیں بننا یہ کتاب تفسیر عیاشی رحمت اللہ علی یہاں پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر بیالیس فرمایا یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین فرمایا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اس آیے کی تفسیر آمنو بما انزلتو مصدقا لما معاکم وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ اول کافر کون ہے فرمایا فلاناً وصاحبو فلانی اور اس کا صاحب نمبر ون اور نمبر ٹو اس سے مراد یہ ہے یہ کافر نمبر ون ہے دنیا میں وَمَن تَبِعَهُمْ وَدَانَ بِدِينِ جو ان دونوں کے پیروی کرے اور ان کے اتباع کرے اصول اور فرم میں یہ کافر نمبر ون ہے قَالَ اللَّهُ يَعْنِهِمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اس کا کافر نمبر ون نہیں بننا وہ کون ہے جس کا آپ کافر نہیں بن سکتا ہے یعنی علیہ السلام وہ علیہ السلام ہے جس کا انکار کیا تو آپ کافر نمبر ون بن گئے اچھا قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے یوسف علیہ السلام نے سات والے قیدی سے کہہ دیا کہ تم مجھے اپنے رب کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے مجھے ذکر کرنا تو رب جو ہے انسان کے لئے استعمال ہو سکتا ہے قرآن میں استعمال ہے یوسف علیہ السلام نے فرعون کو اس کافر کا رب بولا وَيَعْبُدُونَ مِن دِينِ اللَّهِ مَا لَا اِنفَعْهُمْ وَلَا يَضْرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ذَهِيرًا سورہ فرقان آیاء نمبر پچپن ملاحظہ کریں تفسیر قمی علی بن ابراہیم رحمت اللہ علی جزء ثانی یہاں پار سفہ نمبر ایک سوپندرہ میں علی بن ابراہیم نے روایت کیا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ذَهِيرًا قَالَ الْكَافِرُ الثَّانِي کَانَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ذَهِيرًا اللہ تعالی فرمان وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ذَهِيرًا کافر اپنے رب کا دشمن تا کافر سے مراد نمبر دو ہے آپ کا خلیفہ نمبر دو اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے یہ کافر نمبر دو میں نے قرآن سے ثابت کیا لفظ رب انسان کے لئے استعمال ہوا ہے اچھا اس نے اپنے رب کا دشمن تا اپنے مولا کا دشمن تا نمبر دو یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے اہلِ بایت علیہ السلام کے نزدیک تفسیر عیاشی ملاحظہ کریں جزء اول یہاں پر کُنَّا بِمَدِينَ وَجَرَّ بھلے وَجَرَّ الحدیث ہم مدینے میں تے اور یہاں پر حدیث چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وَإِذَ اَبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن ابراہیم علیہ السلام کی امتحان لیا کچھ کلمات سے اتمہن بمحمد وعلي والأئم من ولد علی صلوات اللہ علی امام علیہ السلام نے فرمایے اتمہن حضرت ابراہیم علیہ السلام سئل امامتك امتحان لیا كالی وفاتمہ والأئم علیہ السلام وقولو تعالى ذرية بعضها من بعض ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تیرے ذرية میں کچھ ظالم ہوں گے ان کو امامت نہیں ملے گا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میرے ذرية میں ظالم بھی ہوں گے اللہ نے کہا فلان وفلال ومن اتبعهم فلانا نمبر ون نمبر ٹو اور نمبر تری اور ان کے چانے والے اچھا یہ نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری جن کو اللہ نے کہہ دیا انہوں نے میرے آیات کا میرے نعمات کا میرے آلہ کا انہوں نے تکثیر کیا جوحد کیا ہے اور یہ کافر ہیں اچھا اس طرح احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اگر آپ چاہنا کہ احادیث ان کے کفر پہل آلے ہیں میں اپنے کتابوں سے بہت ان کے نام لے کر بہت سارے احادیث ہیں ہمارے پاس اچھا میں اس پہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا میں لیکن میں آپ اپنے کتابوں سے ثابت کروں گا کہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے بترین رفض کیا اللہ نے بترین بترین اس سے بتر رفض کا تصور نہیں ہو سکتا جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے باہر سے وہ ان کی کوئی عقل ہی نہیں ہے اچھا جس کی کوئی عقل نہیں ہے اس کو کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمَعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ السُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے اندھے ہیں جن کے لا یعقل ہوں جو لا یعقل ہوں اچھا جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین تائیے میں آپ کو بخاری میں دکھاتا ہوں کہ یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے یہ سی بخاری ہے کتاب التفسیر ہے باب اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ انوانِ باب دیکھو اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ میں ورائے الحجرات اکثر ہم لا یعقل ہوں حدیث نمبر 4847 ہے ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین عبو بکر عمر نے جگرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حتی ارتفعت اصواتهم ان کے آوازیں بلندوئے فنزل في ذلك اس میں یہ آیات نازل ہوئی اَنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا حَتَّى انقذتِ الْآيَةِ وَلَوْا أَنَّهُمْ صَبْرُوا حَتَّى تَخْرُجِ إِلَيْهِمْ آیاء نمبر ایک سے آیاء نمبر دو سے آیاء نمبر ایک سے آیاء نمبر پانچ تک واس میں یہ بیاجت ہے اَنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُمْ لَا يَعْقِلُونَ یہ ابو بکر عمر کی مضمت میں نازل ہویا ملاحظہ کریں یہ کتاب السنن الكبراء لِلنسائی جزء خامس شاب مؤسسة الرسالہ اب آئی پانچ صفحہ نمبر چار سو ایک حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو تین یہاں پہ وئی حدیث ہے فَاتَّمَارَةِ ابو بکر عمر نے اپس میں جگڑا کیا ایک دوسرے پر چیخنے لگیں فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ اَيَهُ الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّاً قَذَتِ الْآَيَ وَلَوْ أَنْهُمْ صَبْرُوا آیے نمبر ایک سے آیے نمبر پانچ ایک اس باہی نمبر چار بھی آجاتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ہم نے آپ کے کتاب سے ثابت کر دی یہ کہ ابو بکر عمر جنگ سے بھاگ گئے آپ نے کہتے ہیں یہ حدیث منفرد ہے حدیث متفرد ہے کس نے کہا کہ اب متفرد حدیث جو آئے فرد حدیث اگر صحیح ہو تو وہ حجت نہیں ہوا کرتا ملائزہ کریں میرے محترم ناظرین یہ فتح الباری ہے بشارح سیئے البخاری چاب دار طیبہ جلد نمبر سات یہاں پہ صفحہ نمبر ہے چیز یہاں پہ اگر حدیث کا متعلق وکاتا ہے وقد تفرد عثمان والد عبدان یہ حدیث متفرد ہے اس کا ایکی راویہ عثمان والد عبدان لا يضررہو فاینہو ثقہ اس کا انفراد اس بے مزرینیہ یکن کیا ثقہ ہے اچھا الاحکام الوسطا للمحدث ابن عبدالحق ایشبیلی چاب مکتب تورش جلد نمبر ایک وانفراد الثقہ بالحدیث لا يضررہو اگر حدیث سیئے اس کا راویہ ایک شخص ثقہ ہے اس کا انفراد اس میں مزررہی نہیں کرتا لیکن نا یہ اب محدثین کے نزدیکے قائدہ بورا مشہور ہے انفراد الثقہ لا يضرر بالحدیث المفہم لما اشکل ہے من تلخیص کتاب مسلم جلد نمبر ایک درابع یہاں پہ ملائزہ کریں واہذا الحدیث ثابت بنقل العدل يعنی العدل یہ حدیث اس کے سبر واہت ثقات ہے بعض لوگوں نے کہا کہ زمرانے صرف زمرانے اس روایت کیا وهذا لا يلتفت إليه لأن ضمراء عدل ثقہ وانفراد الثقہ بالحدیث لا يضرر ضمراء ثقہ ہے اور اس کے انفراد اور اس کے زرنے پونچاتا مرے مہترم ناظرین ہم نے یہ کتاب ما علیہ انا واسحابی یہ حدیث ناقل کرتا ہے ما علیہ انا واسحابی اسحاب سے مراد یہاں پہ اہل بیت مراد ہے نہ کہ صحابہ یہ کتاب تمہارا سی بخاری ملاحظہ کریں ملاحظہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اہل بیت کے اتباع کا حکم دیا ہے حدیث میں نے سقلائن دکھا دیا آپ کو صحابہ سے حکم تھا کہ اہل بیت کے اتباع کرو گے قرآن کی اتباع کرو گے تو تم تم گمرانہ ہو جاؤ گے ملاحظہ کریں کتاب بخاری میں یہ حدیث صفحہ نمبر چارزار حدیث نمبر چارزار تین سو اکیس ہے حنین کا واقعہ ہے اب قدادف سے حدیث ہے کہ میں نے دیکھا فلاحقت عمر ابن الخطاب فقلت بھلی فلاحقت عمر ابن الخطاب لوگ بھانگنے لگے میں عمر ابن الخطاب کے ساتھ مل گیا بھلی یہ کہاں گیا بھئی یہاں پہ حدیث کہاں گیا یہ ہے بھئی وَنْحَزَمَ الْمُسْلِمُونَ مسلمان بھاگ گئے وَنْحَزَمْ تُمَعْهُمْ چارزار تین سو بھائیس ہے اور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگ گیا فائدہ بھی عمر ابن الخطاب فی الناس میں نے دیکھا کہ عمر بھی بھاگنے والوں میں تا حنین میں بھی یہ بھاگ گیا صحابہ کی اتباع کرو گئے سیدھا جہنے ختم ہو گئے جائن ختم تین ٹرن مکمل ہو گئی ہے چوتھے ٹرن شروع ہونے لگی جی منیر احمد نقشبندی صاحب رامہ صاحب شروع کریں جی جی لیپ ٹوپ کی بیٹری ختم ہونے والی ہم سیڈ بدل رہے ہیں یہ نہ کہنا کہ ہم آگ گئے ہیں چار ختم ہم ادھر سیڈ بدل رہے ہیں سر سیڈ بدل رہے ہیں بیجدی تو آیا نا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حسن اللہ یاری نامی شخص کہہ رہا تھا یہاں بول کے سب سے پہلے تو اس کی ایک اور جہالت میرے سامنے آئی ہے میں اس پر تھوڑا کلام کرتا چلوں کسی نے ایک لفظ بولا ہے کہ کہتا ہے رفظ اب میں نے اس کو پہلے بتایا ہے کہ اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتا اس کو تو لغت کا پتہ ہے اس کو الفاظ نہیں آتا تو یہ اپنا جو کہتا ہے کہ میں مناظر ہوں بلا ہوں تو لفظ رفظ نہیں ہوتا لفظ رفظ ہوتا ہے رفظ پہلے کوئی لغت کی کتاب ہی پڑھ لینی تھی رفظ ہوتا ہے رفظ نہیں ہوتا اللہ نے لفظ رفظ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ کہتا ہے کہ ہم آل و سنت ہیں جو بات کرتے ہوئے میرا جملہ تھوڑا سخت ہو تو قبول کر لینا تھوڑا سا شرم کی بات ہونی چاہیے ادھر کہتا ہے کہ جو آل و سنت ہیں ان کا سر شرم سے جھک گیا ان کا سر شرم سے جھک گیا ادھر شرم سے جھک گیا ادھر اپنے آپ کو آل و سنت کہتا ہے اور ادھر کہتا ہے رفظی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تو حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو وہ صحابہ سے مراد حالیں بیعت ہیں کوئی روایت تو ثابت کر سکا تو کوئی روایت تر پاس ہے ہی نہیں کوئی روایت تو ثابت نہیں کر سکا اب آگے سن تو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے شیعہ کتابوں سے حوالہ دو شیعہ کتابوں کو میں مانوں گا میں آل و سنت کی کتابوں کو نہیں مانوں گا لیا تیرے والد ہے فکی نہیں فکا لے کے آیا ہمیں فکا ہے فکا موں کھول درہ تیرے موں میں فکا ڈالوں تو تیری کتاب کا جو تیری کتاب ہے تفسیر کا نام ہے تفسیر خمی جس کو تُو کہتا ہے تفسیر خمی اب اس پہ آتا ہے اہل و سنت کا خمہ جارہ سن اللہ رب العالمین جل جلالہو نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو شداؤ علا الكفار توجہ اس آیت کے متعلق تیرا خمی وارا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ سنو کہ اللہ رب العالمین جل جلالہو نے اس آیت کے اندر صفت بیان کی ہے کس کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے نبی کریم علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ کی نبی کریم علیہ السلام کی کہتا ہے صفت کونسی ہے کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ کی اس وقت کونسی ہے کہ روح ماؤ بھائی نہو آپ آپ اس کے اندر رحم دل ہیں اور کہتا ہے المومنین اور صحابہ مومن ہیں جن کو تُو کافر کہتا پھرتا ہے اُٹھاپنی کمی اور دیکھ احل و سنت کا یہ فکا اور کیا کہتا ہے تورات والانجیلی مکتوبہ اور یہ بات تو تورات میں کے اندر بھی موجود ہے یہ بات تو انجیل کے اندر بھی موجود ہے تو یہ تجھے پتا چلا کہ تیری کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام حضرت عثمان غنی اور ازواج متحرات کو تیری کتابوں کے اندر مومن لکھا ہوا ہے کافر نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو اپنوں کو نہیں مانتا تُو خدا کو نہیں مانتا تُو مصطفیٰ کو نہیں مانتا تُو مولا علی کو نہیں مانتا اور کو تُو کیا مانے گا اب آگے سن میں تجھے روایت روایت سامنے لے کے آیا تھا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا تُو نے بالکل جواب نہیں دیا اس کو دس سے مس نہیں کیا کیوں کرتا اگر کرتا تو مر جاتا لیکن تیری بازت کا جواب ہی نہیں تھا کس کتاب سے نقل کیا ہے کس کتاب سے علی مرتضی علیہ السلام کی کتاب کس کتاب سے نقل کیا ہے ہاں حوالہ دیتا ہوں حوالہ دیتا ہوں سن کتاب کا نام کتاب کا نام ہے مشکات المصابی مشکات المصابی اوکے اس سے میں نے حوالہ پیس کیا حدیث جھوٹ ہے کھیکی کھیکی تو میں نے حوالہ پیس کیا لیکن تُو نے اس کا جواب ہی نہیں دیا اب سن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی وہ روایت میں دوبارہ تیرے سامنے بیان کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اشارت فرمایا کہ علی تو وہ ہے جس کی زبان پر اللہ رب العالمین نے حق کو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حق حضرت علی کی زبان پر رکھا ہے ہاں تُو نے اس کا نام تو روایت کا لیا تھا لیکن تُو نے اس کا جواب نہیں دیا ترے پاس جواب تھا ہی نہیں کیونکہ مولا علی روایت کرنے والے ہیں اب تُو وہ روایت زعیفہ بیان کر کے تُو کہتا ہے کہ جناب والا میں نے ان کو مشرق کا یا فلان کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آگے سن آگے جو تو حضامت والی روایت بیان کر رہا ہے اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق عظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا سپہ سلار بنایا سپہ سلار کافر کو بنا جاتا ہے مشرق کو بنا جاتا ہے اگر اس وجہ سے حضرت فاروق عظم کافر یا مشرق بنتے تو بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دیتے کہ یہ کافر ہے یا مشرق ہے یا فلان بات ہے بلکہ نبی کریم علیہ وسلم نے تو ان کی بارہات عریف فرمائی ہے اور تو کیوں چٹ چڑتا ہے درد سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آم ہے اس کی باعث کا آج پردہ چاک کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ اگر اس رستے پر میرا عمر چل رہا ہوتا ہے اس رستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو اس لیے بھاگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بات نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے فرمانِ رسول ہے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے اور یہ فرمانِ رسول ہے تیری بات مانے یا حضور کی مانے بتا تو یہ نبی کریم علیہ السلام ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور تو ان کو کافر اور مجھے کہہ رہا ہے اگر وہ کافر ہوتے تو جس طرح اللہ نے فرمایا ادا جا کر منافق ہونا قال انہ شاہدو انہیں کل رسول اللہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ ان کے مطالق فرما دیتا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اور جو تُو نے وہ صورت الحجرات کی آیاتیں تو یہ بات بیان کی ہیں کہاں تُو ڈنڈی مار رہا ہے تُو اور یہ تو موضوع یہ لگ گئے صورت الحجرات پر اگر تیرے اندر دم خام ہے تو اس پر میرے ساتھ علیہ دا موضوع رکھ کہے تو ابھی میں شروع کرتا ہوں کتابیں میرے بچ پڑی ہیں میں تجھے تیری پیس کرتا روایات سے ثابت کرتا ہوں جواب دے دو ابھی جواب دے دو کہ جس طرح کے یہ تُو نے ایک حوالہ میں صرف اس کا دیتا ہوں یہ اس نے یہ بیان کیا ہے یہ اس کی دوسری جلد لاؤ نظرہ دوسری جلد جلد ہی نکالو اس کا جناب بخاری شریف ہے بخاری شریف کی جلد نمبر دو ہے تو اس کے اندر جو تفاصیر کا باب ہے اس کے اندر صورت الحجرات کی تفسیر کرتے ہوئے ایک منٹ میں صرف حوالہ نہیں ہاں صورت الحجرات کی تفسیر کرتے ہوئے صفحہ نمبر سات سو ستارہ جلد نمبر دو تو ابھی ابھی دیکھ میں تیرا کلہ کمکے کیسے کرتا ہوں صفحہ نمبر سات سو ستارہ سترہ پہ یہ تیرا جواب دیا ہوا یہاں موجود ہے توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے خلاف تو تو روایت بیان کرتا ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے جس کی تو ڈنڈی مارتا ہے اور ڈنڈی مار کر تو اس کو چھپاتا ہے کیا ہے قاتل خیران قریب تھا کہ وہ تو بہترین ایوہلے کا حلاق ہو جاتے تو وہ روایت کے اندر تو یہ ہے کہ وہ حلاق ہوئے نہیں تو ایک کوئے میں گرا ایک کوئے کے در اوپر پہنچا وہ دونوں برابر ہوتے ہیں تجھے ترہی نہیں پتا تجھے یہ بات کسی نے پڑھائی نہیں ہے تو بڑا محقق نظر آتا ہے وہاں یہ اگر تو کہے کہ اس کے یہ لفظ راوی کے ہیں تو یہ ہم قبول نہیں کرتے تو جس کے لفظ قبول نہیں ہے اسی روایت تو کیسے قبول کر سکتا ہے اگر الفاظ قبول نہیں ہے تو روایت کیسے قبول ہے آگے سن اسی روایت کرنے میں یہ بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے صحابی حضرت سیدنا فاروق عظم عمر بن خطاب نے فرمایا کہا کہ ہم اس کے بعد ہم کبھی بھی اپنی آواز کو بھلاند نہیں کریں گے حضرت فاروق عظم نے ایک قسم تھا کہ وہ روایت کے درمیان میں الفاظ تجھے نظر آتے ہیں بات والی ہے پہلے والے نظر نہیں آتے بات تجھے ساپ سن جاتا ہے کیوں وہ تیرے گھاٹے کی بات ہے اس لیے شروع والے لفظ وہ بھی چھپا جاتا ہے اور آخر والے بھی چھپا جاتا ہے یہودیوں کی طرح جس طرح کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھپاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں نماغ کے قریب نہ جاؤ بس کب قریب نہ جاؤ یعنی کہنا وہاں تم سکارہ چھپا لینا ہے وہ تیری مکاری وہ تیری چلاکی ہے کہ تُو جو جس کو چھپاتا ہے اللہ رب العالمین کے پال محبوب کے یہ فرمان کی یہ کتاب ہے اگر یہ تیرے نزدیک روایت منظور ہے مقبول ہے تو اس کے پہلے والے لفظ بھی مان اگر پہلے والے لفظ نہیں مانتا جس رابی کے جو لفظ ہیں اگر وہ نہیں مانتا پھر اس کی روایت کیوں مانتا ہے اس کی روایت پیس کیوں کرتا ہے یہ موضوع ایک علیہ دا ہے لیکن وہ اس کی طرف جانا نہیں چاہتا تو توجہ کے ساتھ سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی تعریب کی ہے بارہاں تعریب کی ہے اور مولا علی اس کی گوائی دیتے ہیں اور تُو کہتا ہے کہ جناب یہ کام حضور نے ان کی مخالفت کی ہے یہ تیری بات غلط ہے یہ ترہ جوٹ ہے یہ ترہ قندب ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے اب اگر جواب ہے تو وہ اس کا جواب دے وہ جو تیری کمی کا میں نے کمہ پیش کی ہے تیرا ٹیم ہوکے گیا ابھی پندرہ سیکنڈ تھے اگر چلے ختم ہوگئے ٹائم اب بات نہیں ہو سکتے یہ والا نہیں پیش کیا جاسکے جی علامہ صاحب جی بھائی ٹائم شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین شروع سے اب تک اس شخص نے ایک شیعہ حدیث پیش نہیں کیا ایک شیعہ حدیث پیش نہیں کیا اس نے شیعہ کتب سے صرف ایک حوالہ دیا ہے وہ بھی جوٹا حوالہ دیا کتاب تفسیر قومی میرے ہاتھ میں ہے اس نے کتاب تفسیر قومی سے جو حوالہ دیا ہے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معاہو عشدہ علی الكفار رحمہ عبیلہم اس میں جو ہے صحابہ کو مومن سب صحابہ کو مومن کا قومی نے یہ تفسیر قومی ہے جل نمبر دو ہے یہ تفسیر سورة الفتح ہے یہ آخر میں اسی آخر آیت کی تفسیر ہے ٹھیک ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معاہو عشدہ علی الكفار رحمہ بینہم یعنی یقتلون الكفار وهم عشدہ علیہم وفیما بینہم رحمہ اس آیت کے مطلب یہ ہے کہ کفار کو قتل کرتے ہیں کفار پر شدید ہیں اور اپس میں رحم دلہ تو یہ اس میں کہاں جو آپ کہتے تھے کہ سب صحابہ کو مومن بولے وہ تو اس میں یہ عبارات نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ عبارات اگر تو ہوتے بھی الصحابہ المؤمنون یہ قید قید تخریح اخراج کیلئے ہوتا ہے یہ قید احترازی ہے نہ قید وصفی کہ سب صحابہ مومنوں کیوں یہ سی تفسیر قومی میں سورہ تحریم کے زیل میں ملائزہ فرمائے یہ سورہ تحریم ہے اس کے زیل میں یا ایہو النبی لما تحرمو ما حلاللہ اجتمع کہ زہل میں جو دیکھا ہوا عبارات نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا اچھا پھر میرے محترم ناظرین میں نے جتنے احادیث پڑھے ان کے کتابوں سے پڑھے میں آخر میں میں نے مجبوری کہتا ہے تاکہ میں اس کا مذہب چکا ہوں کہ اپنے کتابوں سے ضعیف احادیث پڑھتا ہے کہ ابوباکر کی تعریف عمر کی تعریف ہے جب میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں آپ کے محدثین نے اعتراف کیا ہے کہ آپ کے محدثین نے ابوباکر عمر کے فضائل میں جھوٹی احادیث بنا دیا ہیں آپ کے خود محدثین نے اعتراف کیا اور فرمایا آپ کے محدثین نے نقل کیا معاویہ نے پیسے بانٹے ہیں معاویہ کے سن 40 سے سن 60 تک اس کی حکومت تھی بنی عمیہ کے زمانے میں پیسے بڑھتے تھے کہ جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں ابوباکر عمر کے لئے کوئی وہ حدیث نقل کرے اس کو اتنے پیسے ملیں گے تو لوگوں نے بہت سارے احادیث نقل کیا اس ومانے میں جھوٹے احادیث بن گئے تو اس کا جواب آپ نے دیا ہی نہیں ہے میں نے آپ کے کتاب سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں عمر ابوباکر کو مشرک بولا اس کا جواب ہی نہیں دیتے عمر کو احمق بولا اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مان لو جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا اس کو تم بولو کہ احمق ہے جس کو بولا ہے کہ یہ مشرک ہے اس کو بولو کہ مشرک ہے خیبر سے یہ باگ گئے تھے دونوں کہتا ہی حدیث متفرد ہے فرد ہے اور حدیث فرد ہے تو پھر بھی وہ وجت ہے کیونکہ صحیح ہے میں نے دکھا دیا آپ کے کتاب سے پھر میں نے دکھا دیا کہ یہ خیبر سے نہیں باگ گئے یہ بات نہیں سنونا بھائی کسی اور سے بات کر رہا ہے خیبر سے نہیں باگ گئتے ہنین سے بھی باگت ہے بھئی آپ کے بخاری میں لکھا ہے کہ عمر وہاں سے ہنین سے بھی باگت ہے آپ مجھے بتائیں قرآن مجید جب فرماتا ہے کہ جو بھی باگ جاتا ہے جنگ سے اس کا ٹکانا جہنم ہے بخاری میں روایات متعدد ہے جو جنگ سے باگ جاتا ہے یہ موبقات کا باہر میں سے ہے شرک اللہ کی طرح جنگ سے باگنا آپ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ باگت ہے ابو بک رومر کے اتباع کر ہوگے تو تم سیدھا جہنم جاؤ گے آپ نے کہا کہ عمر کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنایا وہ یہ خیبر میں بنایتا ہے کہ باقی آیت ہے اور صحابہ صاحب نے کہا تھا یہ بزدل آدمی ہے یہ کافر کو بنا سکتا ہے نہیں کافر کو نہیں بنا سکتا لیکن وہ کافر جو منافق بن کر اسلام کا اظہار کر سکتا ہے اس کو سپہ سالار بنا سکتا ہے اور اس کا نفاق ثابت کرنے کے لئے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے یہ جنگ سے باگ جاتا ہے بلکل کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات کے متعلق میں نے دکھا دیا آپ کے کتابوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں انہ شرر دواب سے کیا مراد ہے کہ یعنی سور سے بھی بتر بدترین جانور سور نہیں ہے بدترین جانور کتا نہیں ہے بدترین جانور وہ انسان ہے شرر دواب عندل جو گنگا ہے جو بہرہ ہے جو سوچتا نہیں ہے یہ قرآن کا فرمان ہے اور یہی صفت کس کے لئے نازل ہوئی ہے آپ کے بخاری میں موجود ہے سنن نسائی میں میں نے دکھا دیا بھئی کس کے لئے آپ کے خلیفے کے لئے آپ نے کہا کہ اس روایت میں یہ ہے قادل خیران ای احلکہ قادل خیران ای احلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ نہیں ہے یہ ایک تابعی کے الفاظ ہیں ابن ابی ملائکہ کے الفاظ ہیں یہ حجت نہیں ہے کسی پر جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شیخین کو ہر پائین سے پائین تر ہر نیچے سے نیچے تر بتا دیا نا اس سے تو ہو ہی نہیں سکتا اس سے زیادہ اس سے بتر رفظ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ لفظ رفظ نہیں ہے رفظ ہے یہ کتاب لسان العرب ہے یہ کتاب لسان العرب ہے لبن منظور الافریقی جل نمبر سات ملائکہ کے نا میرے مہترم ناظرین میں اس کو بہت بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے یہ دیکھو ایک دفعہ ایک منٹ میں اس کو فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آ جائے ایک منٹ پائی ار رفظ ار رفظ یہاں پہ دیکھو فتحہ کس پر ہے فتحہ تشدید پر ہے فتحہ تشدید پر ہے ایک دفعہ پر دیکھو لا الہ اب چھوڑ گیا بھئی یہ صفحہ اس کا کیونکہ میں نے زوم بہت کیا وہ پیچھے چلا گیا ار رفظ فتحہ را پر ہے ار رفظ ہوتا ہے رفظ ہوتا ہے رفظ بھی ہوا ہوگا میں نے جب دیکھا جہاں دیکھا رفظ ہے آپ نے کہا لفظ متعدد نہیں ہے متعدد یہ آپ کی غلطی ہے عدد ہے یعادد ہو یہ جو ہے یہ متعدد ہے تعدد ہو یہ مطاوعہ ہے متعدد یعنی بہت سارے متعدد کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گن رہا ہے وہ عدد ہے یعادد ہو جو گننے کے معنی میں ہوتا ہے متعدد یعنی بہت سارے کہتا ہے لفظ انبیاء انبیاء نہیں ہے انبیاء نہیں انبیاء ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میں اردو میں بات کر رہا ہوں بھئی اردو میں آپ انبیاء کہہ دیں انبیاء کہہ دیں دونوں صحیح ہیں فارسی میں یہ یہ ہے عربی میں بھی انبیاء صحیح ہے صرف جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو پھر انبیاء کہہ دیں اچھا میں آپ کے خدمت میں میں نے حدیث دکھا دی کہ بھئی روا آیق قرآن کا پڑھا دکھایا نہیں دکھایا بھئی اب میں آپ کے کتاب میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ بار بار اپنی آواز بلان کرتا تھا آپ کا خلیفہ یہ کتاب ہے اب بخاری ملاحظہ کریں صفحہ نمبر سنتالیس ہے حدیث نمبر ہے ایک سو تیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں وسیعت لکھنا چاہتا ہوں کہتا ہے یہ تو بیمار ہے اس کا عقل اس کی بیماری کے مغلوب ہو گیا ہے عقل کی بیماری کے مغلوب ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے بھائی میں اس کا بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے یہ کتاب ہے سیئی بخاری اردو ترجمے کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین جل نمبر چار یا آپ شدت مرض کے وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں حدیث نمبر چار سو اکتیس ملاحظہ کریں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام کر رہے ہیں حجرہ کا مطلب یعنی کیا بے معنی کلام وہی ہزیان ہوتا ہے نا اس نے اس کو کچھ نرم کر کے اس نے ترجمہ کیا بے معنی کلام وہی ہوتا ہے بہکی باتیں وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے اختلاف کیا ہے اور آواز بلند ہو گئی ہے اچھا ملاحظہ کریں یہ کتاب صحیح مسلم شابدار الفکر حدیث نمبر چار تین ہزار پانچ سو بیاسی یہاں پر یہاں پر ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باز ملنے گیا میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو ربا احوام پہ دروازے پہ کڑا تھا اس نے مجھے جانے نہیں دیا رفع تو سو تھی میں نے کبرے کے باہر سے اپنی آواز چیخ مار کے بولا کہ مجھے اجازت آنے اندر آنے دو اچھا یہ کتاب صحیح بخاری چار دار الفکر حدیث نمبر ہے پانچ سو انتر اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء حتی نادہ عمر الصلاح نام النساء والسبیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کو رات کو پڑی عمر نے چیخ مارا ہے آو نماز پڑھا دو بچے سو گئے یہ کتاب صحیح مسلم چابدار الفکر حدیث نمبر تیرہ سو اٹھائیس عمر نے کمرے کے باہر سے چیخ ماری ہے کہ آو نماز پڑھا دو یہ بھائی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکا رہا ہے اور قرآن اور چیخ مار کے کمرے کے باہر سے یہ آپ کے حدیث ہیں اگر تم بول اللہ نے رفض نہیں کیا میں نے اللہ کی جانب سے بتا دیکھا اللہ نے ان کو رفض کیا اللہ نے ان کو برا کہا اس سے بدتر گالی ہوئی نہیں سکتا دنیا میں یہ آپ کے خلفاء ہیں بھائی اس کا جواب دینا بھائی ان پوائنٹس کا جواب دینا بھاگنا نہیں ہے قائم ختم ہو گئے اچھا محترم علامہ صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اب ان کو کنکلوڈ کر لیں یہ چونکہ مدعی تھے مدعی تھے منیر احمد نقشمدی صاحب علامہ منیر احمد نقشمدی صاحب یہ اب ان کو چونکہ مدعی ہیں ان کو آخری ٹرن بھی دی جاتی ہے کہتے ہیں دی جاتی ہے کہ چونکہ جو انہوں نے پہلے حوالہ جات دی ہیں ان کو کنکلوڈ کر کے تو عوام الناس اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں نئی بات نہیں کہہ سکتے نئی بات نہیں کہہ سکتے نئی بات نہیں جو پہلے باتیں کی ہوئی ہیں اس کو دورا سکتے ہیں ان کو ہی دورا سکتے ہیں کہ اپنا جو اس کو انگلش میں کہتے ہیں کنکلوڈ کرنا یا اس کا خلاصہ علامہ صاحب ایسی ہے کیونکہ آپ نے شروع کیا تھا مدعی آپ نے مدعی علیہ تھے حسن علیہ عاری صاحب تو آپ کنکلوڈ کر دیں پلیز آپ اس کو نا فائنڈ اپ کر لیں پانچ میڈ میں جی میں بولتا ہوں تو اس میں مجھے یہ بھی بہت آئے نہیں اس نے کہا کہ اس کا جواب ضرور دینا تو اس کا جواب تو پھر مجھے دینا چاہیے نا اس کو چاہیے کہ میرا جواب تو مجھ سے لے کونسا وہی نئی بات اگر انہوں نے کیا نا کوئی نئی بات کیا ہے تو ہم مجھے پھر بولنے کا حق ہے اگر انہوں نے کوئی نئی بات کیا اچھا نہیں اس طرح اس طرح ہو جائے کہ یہ جو ابھی آپ نے قیسٹن ریز کیے نا حسن اللہ یاری صاحب نے ان کے بارے میں آپ پہلے پانچ منٹ میں ان کا ارادت کر لیں تو اس کے بعد پھر اپنے کھلا سا کنکلوڈ کر دیں دس منٹ میں کر لیں چلو میری بات سنیں سب سے پہلے اس حسن اللہ یاری نامی شخص نے اینک لگائی ہوئی نا مجھے نظر آ رہا ہے اینک لگائی ہوئی ہے اس کو کہیں نا میرے صد بولے بولے گا میرے ساتھ بات کرے میں آذر ہوں جناب آپ بات کریں آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آخری ٹر لینا چاہتے ہیں تو نئی بات نہیں کہہ سکتے اپنی تفسیر کمی نکالے ذرا یہ تفسیر کمی ہے جی بتاؤ یہ تفسیر کمی ہے نکالے نکالے یہ نکالے یہ نکالا ہوا ہے نا آپ اینک لگا دیں میں نے تو نکالا ہوا آپ نکالے آپ نکالے نا آپ نکالے آپ نکال کے دکھائیں میں نے تو نکالا ہوا ہے آپ دکھائیں تفسیر کمی آپ کے ہاتھ میں میرے پاس ہے تفسیر کمی میں نے نکالا ہوا ہے نہیں ہے نا جھوٹ دکھاؤ دکھاؤ اسکرین پہ لاؤ کمرے کے سامنے لاؤ اگر تمہارے پاس ہے میں نے تو لائے آنا میرے اینک بھی ہے تم لے کیا ہو دکھاؤ نا تفسیر کمی تیرے پاس ہے دکھاؤ دکھاؤ نا دکھاؤ دوسروں کو بھی دکھاؤ ابھی کتابیں دکھا رہے ہیں انوان دکھاؤ انوان دکھاؤ وی صفہ نہیں دکھاؤ انوان دکھاؤ وہ کمپیٹر کا پیج دکھا رہا ہے تفسیر قومی ہے نہیں وہ تو کمپیٹر کا کوئی پیج دکھا فون دکھا رہے ہو نا یہ تو فون ہے یہ تفسیر قومی نہیں ہے یہ ٹیل فون ہے چلو ٹیل فون میں دکھا رہے ہیں تفسیر قومی ترے پاس نہیں ہے ٹیل فون میں کسی نے کسی نے تجھے میسج کیا ہے کوئی واتس اپ کا سکرین دکھا رہا ہے تفسیر قومی میرے پاس ہاتھ میں لیے بیٹھا تفسیر قومی یا فون دکھا رہا ہے انوان دکھاؤ نا دکھاؤ اچھا چلو جو میرے پاس ہے وہ فون دکھا رہا ہے یا ٹیلی فون دکھا رہا ہے ٹیلی فون چلو نکالو تو تیرے پاس ہے میں تجھے بھی بتاتا ہوں اچھا جی لنکش بندی صاحب پلید آپنا کنفرور کریں یہ فون دکھا رہا ہے ایک مرتبہ یہ نکالے وہ نکالا ہوا ہے بھائی کتنی دفعہ نکالے ہیں سکرین پر لائیں اس کو میں دکھاتا ہوں میں لکھاتا ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائیں اس کو سکرین پر اس طرح پہلے لائے ہوا تھا یہ ابھی لاتے ہیں یہ بھائی محمد رسول اللہ والذین ماء اشدہ علا الكفار رحماء بینہ محمد رسول اللہ ایک ایک مینٹ محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہے یہ یہ لکھا ہے اس سے اوپر والی صدر پڑھیں ذرا وعلم ان صفتا دل کو بھی تھامنا ہے دل کو بھی تھامنا ہے سیئے وعلم ان صفتا وعلم اللہ ان صفتا نبی واصحابی المؤمنین یہ مؤمنین کی خید منافقین کو نکالنے کے لیے اور یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب صحابہ مؤمن ہیں اگر میں کہہ دوں پاکستان کے مسلمانوں کو میرا پیغام ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں مسلمان پاکستانی حج کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب صحابہ سب پاکستانی مسلمان ہیں صحابہ مؤمنین صحابہ قتال کرتے ہیں ابوبا کمر نے تو کوئی قتال ہی نہیں کیا جنگوں سے باگے ہیں سنتوں لے تو انہیں تو کہا تھا کہ اس میں صحابہ کا لفظ ہی نہیں ہے اینک لگیٹینا اس لیے نظر نہیں آیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ عبارت ہو تو اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سے سب صحابہ کا ایمان ثابت نہیں ہوتا جو اسے ہم کہا جائیں نا کہ مسلمان پاکستانی عید فطر مناتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب پاکستانی مسلمان ہیں مسلمان پاکستانی حج جاتے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ سب پاکستانی حج جاتے ہیں نہیں سب مسلمان حج جاتے ہیں سب پاکستانی مسلمان نہیں ہیں اسی طرح مومن صحابہ کفار سے قتال کرتے ہیں مومن صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق صحابہ کفار سے قتال نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب صحابہ مومن ہیں چلے ٹھیک جواب آگیا نقش مندی صاحب انہوں نے جواب دے دیا کہ عوام و ناس دیکھ رہی ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ نے اشارہ کر دیا اور عبارت بھی انہوں نے دکھا دیا تو انہوں نے اپنا وضاحت بھی پیش کر دی ہے اب لوگ فیصلہ کر لیں گے کینڈلی آپ جو ہے نا اس کو کنکلور کریں اور بھی پورے پورے پروگرام میں انہوں نے سیہ کتاب کا ایک حوالہ دیا ہے اور یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ بھی ان کے مطلب کے خلاف ہے اچھے چلے وہ وہاں فیصلہ کر لے گی انہوں نے کمی کمی کو بار بار پیش تو کیا ہے نا آپ کے سامنے چلیں جی اوہ کمی میں یہ تو بھی لکھا نا کبوبہ کر عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا وہ بھی تو بتاؤ نا وہ تو بھی بتاؤ نا کہ میں نے تو دکھا دیا کہ ان چاروں نے ملکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے قتل کیا شہید کیا جلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین نے ابھی دیکھا کہ اس نے کہا کہ اس میں یہ بات ہی نہیں ہے صحابہ کا لفظ ہی نہیں ہے اب جب ہم نے دکھایا اس کو کوئی اینک لگی تھی اس کو نظر نہیں آیا اب ہم نے جب دکھایا کہتا ہے اس سے منافقین کو علیہ کرنے کے لیے ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہو نے یہ فرمایا اس سے پہلے میں نے حضرت ابوبکر اور حضرت مولا علی شہر رضی اللہ عنہما کا مقالمہ تو دروادہ رسول پہ کھڑا ہو کر مقالمہ ہوا تھا اس سے ایک روایت بیان کی وہ ایک حوالہ پہ کیا کہ جسے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مولا علی فرماتے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر سے افضل کوئی ہے ہی نہیں مولا علی فرماتے ہیں واپس میں رام دلنا ہے ابوبکر کہتے ہیں تم آگے چلو اور مولا علی فرماتے ہیں تم آگے چلو وہ پکر کہتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ بات ہے اس کو اس شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا اس کے بعد میں نے حوالہ پیش کیا اللہ رب العالمین جللہ جلالہ کے پاک قرآن مقدس سے ان اللہی نفر رقو دینہم مقانو شیعہ وہ لوگ جو دین میں فرقے بناتے ہیں دین کے اندر گروہ بناتے ہیں اس سے ناچیز نے یہ استدلال کیا اللہ نے فرمایا وہ شیعے ہیں اے محموب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس نے کہا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے بات کے اندر فرقے بنایا میں نے اسی کی جس کتاب کا یہ حوالہ دیتا ہے تفصیر در منصور اس کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ کونسا گروہ ہے وہ کونسی جماعت ہے حضور نے فرمایا وہ اہل و سنت و جماعت ہے آپ سب کو پتا ہے یہ آپ سنت پر کچھاڑ اچھالتا رہے جھوٹ بولتا ہے تم کبھی کہتا ہے سر جوک گیا کبھی کہتا ہے فلاں ہوں گیا کبھی کہتا ہے فلاں ہوں گیا حضور نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں ہیں اور یہ اس نے یہ کہا کہ مخاری کے اندر ہے جس پر میرے صحابہ ہیں اس مراد حالی بیٹ ہے یہ اس پر کوئی صفہ نہیں پہ اسے کر سکا کوئی دلیل نہیں دے سکا پھر اس نے کہا کہ جنابے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مشرق کہا تو اس پر کوئی حوالہ صفہ پیش نہیں کر سکا اس نے جھوٹ بولا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما پیش کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو رفضی ہیں یہ مشرق ہیں اس نے کہا کہ یہ روایت مطروق ہے میں نے پوری سند پڑھ کے سنائی پوری سند ہی حالِ بیعت کی ہے میں نے کہا کہ اس کا ایک راوی یہاں سے چھوٹا ہوا ہو وہ مجھے ثابت کر کے دکھائے یہ اس کو نہیں دکھا سکا اس کے اندر دم خم ہوتا تو دکھاتا تو میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکا پھر اس نے کہا کہ جنابے والا یہ شیعہ کتابوں سے اس کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے تو میں نے اس کی کمی سے حوالہ دیا تو کمی کے اندر موجود ہے کہ تورات اور زبور کے اندر تورات اور انجیل کے اندر تورات اور انجیل کے اندر صحابہ اکرام کو مومن لکھا ہوا ہے اس نے جنابے والا اس پر گھنٹی ماری کہا یہاں تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے جب دکھایا تو اس کی آنکھوں سے جو وہ آئینک لگی ہوئی تھی وہ ہٹی اس کو وہ لفظ نظر آئے تو اب اس نے ایک اور یہاں سے کھاچ ماری ہے کھاچ نہیں کھچوڑ مارا ہے کیا کہتا ہے کہ لفظ متعدد ہوتا ہے متعدد نہیں ہوتا علامہ صاحب علامہ صاحب آپ آخری ٹرن پہ اس طرح کے الفاظ کو نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے چلو 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 بات سنیں اچھی بات چلو ٹھیک ہے بات سنیں اچھے بحول میں گفتگو ہی ہے دلائل بڑے اچھے دیاں آپ نے تو اس طرح بات تو سنیں بات تو سنیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے اچھی اس نے کہا کہ لفظ جناب متعدد نہیں ہوتا متعدد ہوتا ہے اس کو کہنا تھا کہ اس کو اگر کوئی عربی زبان کی لوبت پڑھنی نہیں آتی تو یہ میرے پاس علمونجد ہے اردو زبان کیجے دیکھ آنکھیں کھول دیرا اردو پڑھ لیتا اردو نہیں پڑھنا آتا تو اردو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے میں تجھے پڑھ کے سناتا اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا تو کیا لکھا ہے کہ عددہ اس کا معنی ہے خوبی ہیں شمار کرنا اور تعددہ اس کا معنی ہوتا ہے عددہ میں زائد ہونا کیا مطلب متعدد یعنی ایک انسان کہتا ہے میں نے متعدد بہت حوالے پیش کیے یعنی میں نے بہت حوالے پیش کیے اس کا یہ مطلب بنتا ہے اردو لغت ہی پڑھ لیتا تجھے اردو لغت ہی نہیں آتی تجھے کوئی کتاب ہی نہیں آتی تو اگر کوئی آتی ہوتی تو حوالہ دیتا اس کے بعد جناب والا اس نے یہ ایک اور لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے کہا ہے یہاں ایک لفظ اس نے بولا ہے ہاں انبیاء کہتا ہے میں اردو بول رہا تھا اردو کے اندر کھچے ماری جاتی ہیں یا اردو کے اندر غلط الفاظ استعمال کی جاتے ہیں میں نے تجھے قیدہ بتایا تجھے قیدہ نہیں آتا اگر آتا ہے دام خام ہے تو مجھے قیدہ سنا حالانکہ میں نے پہلے تجھے سنایا بھی ہے سنا مجھے اس کے بعد تُو نے کہا کہ بیہوت میرے پاس لفظ لکھے ہوئے ہیں جو تُو نے بولے بیہوت تجھے تو الفاظ بول لے نہیں آتی کچھے کون سے لفظ کچھے کچھے کیا لفظ ہے بیہوت بیہوت کہا بیہوت بیہوت کیا ہوتا ہے کیا بیہوت کیا بولا ہے میں نے کیا چیز بیہوت ہے بیہوت کو بیہوت کہا میں نے بہوت کو بہوت بولا اچھا گناہ کبیر ہو گیا میرے پاس لکھا ہوئے ہیں اردو اردو ادب پہ اردو اردو پہ کوئی مناظر نہیں ہو رہا آپ کی بھی اردو پنجابی اردو ہے آپ کی بھی اردو بھی کوئی خاص اردو نہیں ہے اور تُو نے کہا اب تُو میرے دمیان میں بول رہا ہے اگر میں بولوں تو پھر تُو میں کو بند کر دیتا ہے تُو نے کہا نہیں ٹیم ختم ہوا دارسمنٹ کی بات ہوئی تھی تو تُو نے کہا کوئی فضول باتیں کر رہا ہے دارسمنٹ لائلہ فر خوش ہو دارسمنٹ لائلہ فر خوش ہو حضور نے پرمایا کہ راب دی مشرے کہتے تو اس کو تو حضور نے مشرق قرار دیا ہے تو یہ کتنے کہ کہے کہ کب جو ہے وہ پی گیا چاہے تو اس کو جو ہے وہ ایک بات کا جواب نہیں آیا یہ روایت متروک ہے ثابت کرے ہیں دلیل کے ساتھ کداب لے کے آجاتا ہے فلان کداب میں لکھا ہے اس میں میں نے کہا تفرد ہے یہ کہتا ہے متفرد ہے متفرد نہیں ہوتا تفرد میں نے یہ مفرد نہیں کہا تھا میں نے تفرد کہا تھا اس کو اتنے ہی پتا نہیں ہے تو متفرد ہونا کیا ہوتا ہے یا متفرد ہونا کیا ہوتا ہے الفاظ بولنے نہیں ہوتا اس کو لفظوں کا تفرد کی جمعت تفردات ہوتی ہے نا علامہ صاحب علامہ صاحب انکل سرگم بن گئے یہ نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا حضور نے فرمایا کہ راب دی مشرق ہے جواب دیتا اس روایت مولا علی کی تھی حضرت ابراہیم کی بن حسن بن حسین بن علی علی کون علی ہے علی مولا علی شہرِ خدا ان کو یہ کہتا ہے ہم عینِ غدیر منا رہے ہیں اور غدیر پہ بات کریں گے ان کو اگر تم مولا مانتا ہے تو ان کی روایت تو مان انہوں نے کیا کچھ کہا انہوں نے کہا تو ہم نے کب صحت ثابت کیا ہے اور بھائی صاحب آپ نے کب صحت روایت کی ثابت کی ہم نے حدیث نہیں مانا ہے آپ نے کب اس کی صحت ثابت کیا ہم نے آپ کے کتابوں سے اس کا زعف ثابت کیا بلکہ بطلان ثابت کی ہے علامہ صاحب بات کرنے نے بات کرنے جو نہیں اپنا کنکلوڈ کریں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برمان ہے سندہ علی بیت کی ہے حضور نے حضور کا برمان ہے سندہ علی بیت کی ہے ہم خام ہوتا تو جواب دیتا ہے سندہ پڑو نا سندہ پڑو ثابت کرو کہ وہ سندہ صحیح ہے تو ہم قبول کریں گے جب تم نے صحتیح ثابت نہیں کیا پڑو دوبارہ پڑو کبھی تم نے آپ دکھایا کچھ بھی نہیں دکھایا تم نے صرف اتنا ادعا کیا کس کی سندہ صحیح ہے اہل بیت علیہ وسلم میں سے وہ حدیثہ اہل بیت میں سے نہیں ہے وہ حدیث جھوٹی حدیث ہے میں نے پوری سندہ دکھائی ہے کانت کب دکھائی ہے بھئی کب دکھائی ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو بلکل نہیں دکھائی ہے آپ نے آپ نے صرف ادعا کیا ہے آپ نے پورے گفتگو میں صرف ایک شیعہ کتاب سے حوالہ دیا کتاب تفسیر قمی سے شیعہ تو شیعہ کو دوزوں نے مشرق کرا دیا میں مشرقوں کے والے کیوں دوں اے پاگر دوں علامہ صاحب آپ ناظرین سے مخاطب ہوں آپ بات کریں بات کریں ناظرین نے فیصلہ کرنا ہے اگر شیعہ کتاب سے آپ پیش نہیں کرتے حوالہ تو اس کی صحیح ثابت نہیں ہوتی ہمارے لئے سمجھ لیں آپ میں ان کو مشرق کہتا ہوں کافر ہیں پکتے ہیں جب آپ کا امام ہی مشرق ہے جب آپ کا امام عبوبا کر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا اس کے متعلق تو اس کا آپ نے کیوں جواب نہیں دیا حضور نے کم کہا ہے مجھے نے کہا ہے کم کہا ہے میں نے پہلا حدیث پڑھی آپ کے کتاب سے صحیح ثبی صاحب بخاری نے روایت کیا ہے نہیں دکھائی نہیں دکھائی تو نے کہا کہ بخاری میں ہے پھر بھاگ گیا ہے بخاری کے حدیث ہے محمد بن اسماعیل بخاری نے عدب مفرد میں روایت کیا ہے کتاب کا نام بتاؤ کتاب کا نام بتاؤ کتاب کا نام بتاؤ کتاب کا نام ہے ختم ختم کیوں وہ اس کا نام ہے کتاب شیعہ کتاب نہیں ہے وہ ہم پہ حجت نہیں ہے شیعہ تو مشرک ہیں ہم کیوں شیعوں کے حوالے ہیں اوکے بھائی ٹھیک ہے بھائی اوکے بھائی ہاں پھوک نکل گئی نہ دے جواب اگر آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مخالف کے کتاب سے حوالہ دیا جاتا ہے علامہ صاحب ختم ہو گیا ٹائم عبدور نے فرمایا اہلِ بیعت کی سند ہے کہ شیعہ مشرک ہیں علامہ صاحب علامہ کوئی تعلق نہیں ہے نقشمدی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ میری باتوں میں درمیان میں بولتا رہا ہے نا مجھے ایک منٹ اور دیں ایک منٹ دے دیں چلیں بہت پتہ کیا بہت تو سنیں بہت تو سنیں دے دیں ایک منٹ دے دیں دے دیں پلیز دے دیں میں دیتے ہیں سر دیتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ جو عشقی ہے نا حدیث اس کی آپ نے سند بھی پڑھ لیئے آپ نے کن قرور بھی کرے پھر بھی چلیں لے لیں اگر جمعہ رہتے ہیں تو کار لیں ایک منٹ اب حضور کے فرمان اور احل بیت کے سنت پر مکمل ہو گئی تھی لیکن پھر اس نے کہا کہ یہ ہم رافضی ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور کے دور میں رافضی نہیں تھے حضور کے دور میں احل و سنت تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہیں اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور حضور نے فرمایا احل و سنت کے علاوہ سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے فرما نے رسول پیش کیا اگر کہیں تو اس پر میں اور بیسیوں بیس نہیں بیسیوں حادث دکھا سکتا ہو حضور نے فرمایا حل و سنت کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے تو اس رافضی تو حل و سنت کے علاوہ ہے وہ صدی سے بھی ثابت ہو گیا کہ رافضی پکے جہنمی ہے ان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب اس کو بلاؤ 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 محچوب کر جانے نہیں بس آپ ان کے کیا دلائل دیں گے تو پھر مناظرہ کا چلتے رہے گا آپ نے کلکرور کر دی ہے نا اب ختم ہے آپ نے دیکھیں دیکھیں اپنے اپنے جناب ایوان صاحب آپ کا دیکھیں آپ کے ذمہ داری بنتی ہے ایوان صاحب مناظرے میں آپ سامنے والے کو پکڑ لیں کہ بھئی یہ اس طرح کے واہی باتیں کہ اپنی کتاب سے تم نقل کرتے ہو شیعہ حدیث نقل نہیں کرتے شیعہ حدیث آپ نے کیوں کوئی یاد دلائی نہیں دیا کہ آپ نے ایک بھی شیعہ کتاب سے کوئی دلیل نہیں دیا ٹھیک ہے نا جو تم نے احادیث پیش کی ہیں میں نے ان کے اپنے کتاب سے پیش کی ہے شہادت پیش کے علماء کی ان کے احادیث جو یہ سب وہی احادیث روایات دیں روافظ کے احادیث اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے کہ روافظ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ان کے اپنے کتابوں سے میں نے پیش کی ہے آپ نے آپ کی ذمہ داری بنتی تھی میں نے آپ کو کئی دفعہ یاد بھی دلا دیا کہ ان سے کہہ دیں کہ کوئی شیعہ کتابوں سے حوالہ دے دیں اور ان کا یہ انہوں نے یہ بہانہ بنان دیا کہ شیعہ تو کافر ہیں میں ان سے کیوں نقل کروں میرے نزدیک آپ کے کتابے بھی باطل ہیں لیکن استدلال کا یہ ترے قکار ہوتا نا آپ کا بھی مارڈریٹر کے احسے سے ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو آپ یاد دلائیں بھئی کہ یہ ترے قکار نہیں کہ میں مخالفین کے کتاب سے کیوں دلیل پیش کروں وہ تو کافر ہیں اس طرح ہر ایک اپنے کتاب سے دلیل پیش کر رہے ہوں اور ان کو پتا ہے جو بڑے علامہ ہیں مفتی ہیں مناظر ہیں کہ اصل دلیل وہی ہوتی ہے جو مخالف حسم کے مطلب مسلک سے یا مسادر سے ہو یہ تو چھوٹی سی بات ہر ان بندے کو پتا ہے کہ جو دلیل وہا جو کسی کے اس مخالف کے گھر کی دلیل وہ زیادہ موتبر ہوتی ہے چلو انہوں نے پیش کی ہے اور مجھے تو نہیں نا پتا وہ کتاب جو بھی ہویا چلو آپ نے ان کا جواب دے دیا بس ٹھیک ہو گیا اب حیصلہ عوام کی عدالت میں بہت شکریہ میں دونے شرکا کا محترم جو قبل ترام علماء کرام نے آج آپ کے سام نے گفتگو کی ہے وہ جو آپ سواہق محرق پڑھ رہے تھے وہ مجھے پڑھ کے سنا دیں دوبارہ مطن اس کا پڑھ کے سنا دیں میں سواہق کی طرف دیکھ رہوں اس کا مطن پڑھ کے سنا دیں سواہق محرقہ کے کس باب میں ہیں نقش بندی صاحب وہ بوچ رہے ہیں نقش بندی صاحب یہ میرے پاس سواہق محرقہ ہے میرے ہاتھ میں آپ مجھے بتائیں اس کے کس باب میں آپ نے جو حدیث پڑھی ہے یہ شیعوں کے کتاب نہیں یہ مخالفین کے کتاب ہے کہتا یہ اہل بیت کی حدیث ہے اس کا کس باب میں کس صفحے میں چلا گیا اور یہ کوئی حدیث کی کتاب توڑی ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب کا نام ہے اس کا پورا نام ہے یہاں پہ انہوں نے اس اندوان میں نہیں لکھا بہت سارے چپوں میں رواف کا نام بھی آتا اب بتائیں کس چپٹر میں کیونکہ آپ میرے چاپ میں اختلاف ہے کس چپٹر میں لکھا ہے بھئی کس باب میں کس فصل میں بتائیں میری باز کوئی سنے گا تو بولوں گا میرا مائک کھول دیا سون رہا ہے نا آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں کسی اور سے پوچھ رہے ہیں کیا بھائی تم خوب ابھی فریز ہو گئے تم ابھی فریز ہو گئے تم بھائی تمہارا انٹرنیٹ جو پندرہ روپے والی کوئی پچاس روپے والی انٹرنیٹ ڈیلو نا تاکہ تم فریز نہ ہو جاؤ تم کس پیج سے نقل کر رہے تھے جب آپ سے ہم سوال کر رہے سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ فریز ہو گئے تھے آپ صفحہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ بتاؤں بیان کی بھائی صاحب اور بات ہے میں اس حدیث کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کہتا ہے یہ اہل بیت کی حدیث ہے کیوں نہیں بتا رہا ہے اب اب پہلے پڑھی ہے پھر پڑھوں گا پڑھ 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 لو نا وہ مشکلہ آثار والی الگ بات ہے نہیں دکھاتے تو کوئی بات نہیں پڑھتے تو مناظرہ ختم میں دوسرے کالر کو لے لوں گا پڑھنا تو پڑھ لو بھائی میری بات کو سنیں میں وہ روایت نکالوں گا جناب کے سامنے لے کر آؤں گا اب ہی بتاتا ہوں لیکن اس شرح پہ بتاتا ہوں چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو میں لیکن آپ نے مجھے کٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر جب میں بولوں گا تم نے نہیں کٹنا اسی روایت پر بولوں گا اور بات ہی نہیں کروں گا میں نکال لوں گا ایک میٹ لگتا نا اس کو نکال میں ایک میٹ میں دو میٹ لگ جاؤ اکڑی گل لوگ سامنے جیڑے بندان نو علیف تک کلیدہ پتا نہیں سامنے بیگ بڑکا مار نی 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 جی 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 آپ کو توہین بہت آتا ہم سب کو پتا رولا پایا سی نا انہوں فلان نہیں کی تھی انہیں ہوتھے بھی رونا ہیں انشاءاللہ ہوتھے بھی رواہ روا کے چھڑھا گا دیکھیں میرے محترم ناظرین عمر ابن الخطاب جو ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے میرے بات میں بیچ میں نہیں بولنا بھئی چھوٹی سی بات نہیں دیکھیں اس عدیس کو نقل کرنے کے لئے اس کا مقدمہ باندھنا ہوتا ہے اس کا سب کچھ دکھانا ہوتا ہے آپ اجازت دیں تاکہ میں اس کو پڑھ کے دکھاؤ دیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے آپ فکر نہ کریں دیکھیں میرے مہترم ناظرین اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشدہ علی الکفار رحمہ بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ والذین معه اشدہ علی الکفار رحمہ بین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ واقعا پیغمبر کے ساتھ ہیں واقعا ان کے ساتھی ہیں جھوٹے منافق نہیں ہیں ان کی خصلت یہ ہے کہ کفار پر شدید ہیں کفار سے نہیں باغیں گے جان قربان کریں گے باغیں گے نہیں ان کا جہاد ثابت ہے ان کا قتال ثابت ہے اپس میں مومن ہے عمر ابن خطاب کا یہ کردار رہا ہے تاریخ میں کہ ملاحظہ کریں کہ صحابہ نے کہہ دیا کہ یہ فض غلیظ ہے یہ سنگ دل اور بد زبان آدمی ہے کہ عبو بکر نے عمر نے عبو بکر نے جب عمر کو خلیفہ بنانا چاہا یہ صفحہ نمبر ایک سو نینانوے ہے صحابہ نے کہا کہ صحابہ نے عمر سے کہا اذا سعال رب ان استخلاف عمر او بھئی چھپ کرو خاموش عمر ابن خطاب جو ہے یہ بد زبان آدمی ہے اور غلیظ آدمی ہے سنگ دل آدمی یہ سنن سعید ابن منصور ہے جلد خامس ہے سورہ عراف کی تفسیر ہے جب صحابہ اکرام کو پتا چلا صفحہ نمبر ایک سو تین تیس ہے کہ ابو بکر عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو صحابہ نے عمر ابو بکر سے پوچھا کہ تم اللہ کا کیا جواب دوگے استخلف علینا فض غلیظ کہ تم ہم پہ اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمر ابن خطاب صحابہ کو بار بار گالی دیتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے ان کے صحیح حدیث میں موجود ہے اور انہوں نے عبدالللہ ابن زبیر جیسے صحابی جن کے نزدیک عشر مبشرہ میں سے انہوں نے تکفیر کی ہے اس کو گالی دیا شیطان بولا یہ کتاب المصدرق علی صحیحین للحاکم النیش سابوری چاب دار الفکر جز اثانی یہاں پہ ملاحظہ کریں صحیح سند کے ساتھ کہ یہ سند کیسا ہے صفر نمبر چار سو اٹاون ہے اور یہ حدیث نمبر تین ازار تین سو ستتر ہے اور صحیح ان علی شرط الشیخ تار اگوان صاحب اس کو خاموش کر آج اس کو خاموش کر ہو یہ سوال کیا تو بیج میں شرط یہی تھا کہ بیج میں نہیں بولوگے بیج میں نہیں بولنا بھئی تم نے کتنا مل آہ اب تو تین من میں ختم ہو جائے گا اس نے حدیث مانگا عمر نے ابو حریرہ تم اسلام کے دشمن تم پکے کافر رسول کا دشمن قرآن اللہ کا دشمن کون ابو حریرہ اور تو نے بیت المال سے چوری کیا اور اس نے مجھے مارا بیا اس نے گالی بیا اور میرا مال بھی لے لیا چور کے اتحام میں مجھے مال بھی لے لی حدیث بشرت بخاری مسلم صحیح یہ تو اس کے گالی مختلف صحابہ کو گالی دیتے ہو اس کا ثابت ہوگئے یہاں پر آتے ہیں آپ کے پیارے صحابی ابن زبیر کو گالی دیتے اب یہ کہ کسی مسلمان کو تکفیر کرے وہ خود کافر ہوتا ہے یہ تو آپ کے حادیث میں موجود ہے اگر کوئی شخص کسی یہ کتاب شرح مشکل آثار جزء ثانی اشر شعب مؤسسط الرسالہ تعالیف ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام الطحاوی المصری جزء ثانی اشر مؤسسط الرسالہ میں چپیہ سن انیس سو چرانوے میں ملائزہ کریں میرے محترم نازلین یہاں پر ملائزہ کریں یہ حدیث صحیح میرے عزیز اس کے سب رجال سقات ہیں بھلی گرچہ اس نے محقق نے بولا یہ حدیث ضعیف ہے اس کے کوئی ضعیف نہیں یہ حدیث بلکل صحیح ہے اس کے سب رجال سقات ہیں اس کے عبارت کی وجہ سے کیونکہ اس کا محقق ایک وحابی ہے اس نے اس کو ضعیف نہیں عمر زبیر سے کہا اما انت یا زبیر اے زبیر جب خوش ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے اور جب تجھے غصا ہوتا ہے تو کافر بن جاتا ہے ایک دن تو مسلمان ہوتا ہے ایک دن کافر ہوتا ہے کیا تجھے پتا ہے جس دن تو کافر ہوتا ہے اگر تو خلیفہ بن جائے تو اس دن تو شیطان خلیفہ ہوگا مسلمان تو اس طرح شیطان کہہ کر زبیر ابن عوام جو آشرہ مباشر میں اسے ہے اس کی اس کی اس کیا کیا اس طرح اس کی بیزتی کیے تکفیر کیا کیونکہ شیطان کسی کو کہنا وہ بلکل کافر ہوتا اچھا اب کیا اس کی سنت سئی ہے بلکل اس کی سنت میں ہم اگر جائیں شعیب ابن یونس ابن یزید ضعیف نہیں بلکہ وہ بہت ہی سقر آوی ہے اور زہری سے روایت بہت کرتا ہے اس کے روایات بہت زیادہ ہے اب اب بحریہ تابعین میں سے اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حدیس کے متعلق اب بولیں میرے آوان صاحب یہ پھر انہوں نے میرا مائک بند کیا ہے ایک انہوں نے یہاں آواز آ رہی ہے مائک بند نہیں آواز آپ کی آ رہی ہے پتہ کیا آپ جب ساتھ والے سے باتیں کر دیں نا وہ آز پھر آتی ہے نہیں نہیں میری بات کو سنیں میں نے با رہا انہوں نے یہاں دو غلطیاں اس نے روایتیں پیش کی ہیں اس نے ازیادتی کی ہے میں نے جب اس کو کہا نہیں کی تو بھائی آپ نے پوچھایا کہ کیا عمرن ہے گالی دیا ہے زبیر کو تو میں نے دکھایا کہ وہ تو سب صاحبہ کہتے تھے کہ ہمیں شک گالی دیتا سب صاحبہ نے کہ یہ فضن غلیظ ہے یبت زبان آدمی آپ اس طرح کرے نا ابو رہرہ کافر تھا مسلمان تھا ابو رہرہ چھوڑ تھا اس کو مار مار کافر بولا ہے زبیر کو بھی شیطان بولا اب میری تو سو نا ابھی تو ایس تو ایسے لگ رہا تھے جیسے تو روتا تیری شکست کی وجہ سے بیٹا تو جس کا بیٹا میں بتا دیا تھا بات کو میری سنی گا بات سنی گا میں جس کا بیٹا ہوں وہ مومن ہے مولا امیر المومن کا شیعہ ہے اور تو جس کا بیٹا ہے تو اب میرے مونہ کو نہ بات کر اس کو خموش کر جواب تو لے جواب لے لیں جواب لے اس نے ایک شخص نے اسی شخص سے اسی روایت کے مطالق سوال کیا کہا کہ صحابہ اکرام کو کافر کہتا یا ان کو سب بشتم کرتا وہ کافر ہے اس نے اس کے جواب میں یہ روایت پیش کی اور ڈنڈی ماری اب سون یہ حل و سنت کا ڈنڈا پھرنے لگا ہے جو نے صفہ پیش کیا اسی صفہ پر نیچے لکھا ہے اور تُو کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے تیرے کہنے سے ضعیف نہیں ہو جائے اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ جس کیوں ضعیف ہے آپ مجھے بتاؤ نا تم مجھے بتاؤ کیوں ضعیف ہے دلیل بتاؤ نا اور بھئی کسی کے ضعیف کہنے سے حدیث ضعیف نہیں بنتی یہی تو تجھے بیماری لگی ہے کہ جس کتاب کا جو صفہ تُو بیش کر رہا ہے اسی صفہ کی اوپر والی سطریں مقبول ہیں نیچے والی کیوں نہیں مقبول وہ معلف کے الفاظ نہیں ہے وہ شعیب الارناعوت کے الفاظ ہیں بیماری پڑ گئی بیماری پڑ گئی نہیں بولنے والی تو اسی زبا پر نیچے لکھائے کہ ضعیف ہے دنڈی ماری تو نے اب آگے سن یہ اگر کوئی شخص کہتے ضعیف ہے آپ اس کے مقلد ہیں اس کے کہنے سے ضعیف بن جاتا دلیل بتاؤ نا ضعیف سن دیں سن سیں یہ کتاب ہے میرے بتتمیزی نہیں کرو دیکھیں میں آپ تمیز سے بات کر رہا ہوں عدب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے کیوں ضعیف میرے بات کیوں کٹا ہے گھنٹا بولا میں خاموش ہوں میں خاموش ہوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سامنے سے بتتمیزی نہ کر ہے آپ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے وہ جزعف کیا سنیں سنیں خاموش ہو کر سنیں یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تقریب التحذیب جس کا تمہیں ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے اور میں سنتا رہتا ہوں تیرے چینل سے اس کتاب کو لکھنے والے اس کے اندر کیا لکھا ہے جونس بن یزید کے مطالق لکھا ہے گئی جونس بن یزید جو ہے اگر اس نے روایات لی ہیں زوری سے تو پھر اس کی روایات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اس کی روایات ان کے اندر یہ سکھا ہے تو اللہ انا فی روایتہی عن الزہری وحمن قلیل انہو فی غیر زوری خطا اور جو اس نے زوری سے روایت لی ہیں ان کے اندر جو وہم ہے لیکن قلیل ہے دھوڑا ہے اور جو زوری کے غیر سے اس نے روایت لی ہیں وہ کون سی ہیں خاتا آ طرف پڑی ہے نہیں پڑی تو مجھ سے آگے پڑھ لے خاتوا آ اس کا مارنا ہوتا ہے واحد مذکر غیب کسی کا ہے خاتوا آ خاتوا خطا آ خطات خطاتا خطا آ تو کیا معنی ہے خطا آ اس نے خطا کی ہے یعنی زوری کے علاوہ جو اس کی روایت ہیں اس کے اندر انہوں نے اس نے غلطی کی ہے وہ روایت چپ چپ اس نے غلط غلطی کی ہے وہ غلط ہو چکا ہے اس کی روایت ہی غلط ہیں جب روایت ہے غلط کیوں بیان کرتا تو لوگوں کو گمراک تو یہ روایت میرے بھائی یہ زہری سہل ہی ہے نا اس نے آپ سوچ سننے نا شرح مشکل آثار ہے بھائی دیکھ لو یہ زہری کی روایت ہے میں نے اس کے سب تحقیق کی ہوئے پہلے سے میں تب ہی کروں یہ شرح مشکل آثار ہے دیکھو دیکھو احمد ابن شبیب ابن سعید حدثنا ابی عن یونس ابن یزید ابن شہاب ابن شہاب زہری کا نام ہے اس نے یونس ابن یزید یونس ابن یزید نے ابن شہاب سے روایت کی ہے یہ زہری کی روایت ہے سمجھ میں آئی نا بات یہ زہری کی روایت ہے تو ختم ہے نا فبوہت اللذی کفر اتنا بڑا جائل شخص ہے کہ ابن شہاب یہ نام ہے اس کو پوچھیں یہ نام ہے مسلم ابن شہاب زہری مسلم ابن شہاب زہری مشہور ہے ابن شہاب یہ بالکل یہ ابن شہاب کسی بھی کتاب میں دیکھیں مسلم ابن شہاب زہری اسی زہری کو کہتے ہیں اور یہ کثیر روایہ ہے زہری سے اور یہ زہری سے کثیر روایہ ہے اب دیکھو اور پھر تیرے پیش کرتا سفے پر نیچے ضعیب لکھا ہے اب دیکھو اب دیکھو اب پتہ چلا نا ابن شہاب اب دیکھو اب دیکھو ملاحظہ کر رہے ہیں دیکھو وہ 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 کیوں کہ میں نے اور حوالہ نہیں مانگتا اور حوالہ نہیں مانگتا یہ اپنا حوالہ لے لے اور جان چھڑ میری اب سن لو اب سن لو جواب میرا سن لو پھر حوالہ دے دینا اچھا چلیں آپ کے جانے کے بعد میں حوالہ پیش کر دوں گا کوئی بات نہیں میں پیش کر دوں گا آپ کے جانے کے بعد اب حوالہ دے دو سوایق محرقہ میں کہاں لکھا ہے کس باب میں لکھا ہے دیکھو بتاؤ جی ہاں اتنے کے دباؤ پہ چکا ہے کہ منٹ بعد میں ایک باندھو منٹ بعد میں ایک باندھو بتانے تو مطابق جاتی پہ یہ حق دیں اب بھئی اگر آپ ڈرد چکے ہیں نا کہ ابھی آپ جواب اپنا لے لینا کہ میں زہری کا جواب دے دوں کہ آپ کہتے ہیں زہری کے روایت میں اس کے پاس خطہ ہے زہری کے روایت میں سب سے زیادہ معتمد یہ یہ شخص ہے یونس ہے زہری کے روایت میں اب چھپ کرو اب میں بتاتا ہوں اب لا نہیں اب تم کہتا ہوں نا میں تم سے حوالہ لے لوں گا تم نے اپنی بات کی ہے جواب لے لو جواب لے لو دینے دو مجھے ایک منٹ میرے پلیز مجھے ایک منٹ جواب دینے دیدو بھائی صاحب سن لو سن لو میرے بھائی جواب دینے دے دو مجھے ایک منٹ یہ کتاب ہے دیکھو میرے عزیز میرے بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے روایات پہلی بات ہے کہ یونس سے یہ سب سے معتمد ہے یونس سے روایات میں دنیا میں پہلی بات ہے اور اس کے روایات یونس کی روایات زہری سے بخاری میں بہت زیادہ ہے ملاحظہ کریں یہ سیر اعلام النبلہ جو سادس ہے سنہ انیس سو چینوے میں چپیا وروا عبدالرزاق ان ابن مبارک عبدالرزاق سنعانی نے ابن مبارک سے روایت کے ما رائیتو احدا اروع ان زہری ان معمر زہری سے سب سے زیادہ کس نے روایت کے معمر نے اللہ ان یونس احفظ للمسند اور لیکن یونس کی جو روایات ہیں یہ زہری کا سب سے بڑا شاگرد معمر ربن راشد ازدی ہے اس سے بڑا جو ہے اس سے بھی بڑا معتمد کون ہے یونس ہے یونس ہے وفی لفظ اللہ ما کان من یونس فانہو کتب الکتب علی الوجہ عبدالرزاق سنعانی کی شہادت ہے کہ یونس سب احادیث لکھا کرتا تھا صحیح طرح لکھا کرتا تھا اچھا پھر دیکھوں پھر احمد بن حنبل کا دیکھو سامعتو ابا عبداللہ يقول احمد بن حنبل کا تیتے ما احد اعلم بحديث زہری من معمر الا ما کان من یونس فانہو کتب كل شيء هناک معمر جو ہے سب سے زیادہ بڑا شاگرتا اس کا زہری کا لیکن یونس اس سے بھی بڑا شاگرتا اس نے سب احادیث سیل کیا اچھا پھر عبدالرزاق کا احمد بن حنبل کا قول ہے پھر عبدال مبارک سنعانی کی روایت ہے ما رأیتو احداً اروعاً زہری عن معمر الا ما کان من یونس فانہو اکتب كل شيء یونس جو ہے زہری کا سب سے بڑا شاگرتا اور وہ سب احادیث لکھا کرتا تھا عبدالرزاق نے شہادت دی احمد بن حنبل نے شہادت دی ابن مبارک نے شہادت دی ٹھیک ہے نا اب آپ کہتے ہو کہ بھئی وہ اس کے روایات میں خطہ ہے کیوں خطہ ہے جب آپ کے سب کہتے ہو کہ اس کے روایات صحیح ہیں وہ صحیح روایات نقل کرتا تھا معمر سے پھر ملاحظہ کریں یہ صحیح بخاری ہے چاب دار احیات طراث العربی ملاحظہ کریں وہی سند ہے احمد بن شبیب حدثنا ابی ان یونس عن ابن شہاب یہ سند ہے بخاری میں وہی سند جو شرح مشکل للاعثار کی ہے کہ عمر بن الخطاب نے زبیر کو شیطان بولا یہ وہی سند ہے بخاری میں ملاحظہ کریں مزید بخاری کے صفحہ نمبر دو سو پترپن ہے حدیث نمبر چالدہ سو چھار ہے اب جواب لے لو اپنا باغنا کہاں جانا باغ رہے ہو قال احمد ابن سعید حدثنا ابی ان یونس عن ابن شہاب آپ سمجھ رہے تھے کہ ابن شہاب پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابن شہاب زوری کو بولتے ہیں اس کو کٹنے کے کوشش کر رہے تھے اچھا تو یہ سند جو ہے یہ سند بخاری کی سند ہے صرف ابو بحریہ جو ہے وہ بھی تابعی ہے وہ سقہ ہے وہ ملاحظہ فرمائی ہے اس میں سب بخاری کی سند ہے باقی صرف ابو بحریہ ہے سرعلا من نبلاج جسع رابع ملاحظہ کریں یہ ابو بحریہ ہے کانا من کبار التابعین وحدث عن عمر وکانا عالما فاضلا ناسکا مجاہدہ یہ سقہ تا عالم تا ناسک تا فاضل تا عمر کا شاگر تا عمر سے حدیث نقل کی ہے اس نے دیگا نا تو یہ حدیث بہت ہی صحیح ہے آپ نے جو اشکال کی ہے وہ غلط ہے اور محقق نے اس حدیث کی نیچے جو ضعیف لکھا ہے اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے وہ باطل وہ تعصب کی وجہ سے اس نے حدیث کو ضعیف بولا ہے کیونکہ اس میں عمر کی گالی ہے اس کو اس کو ابن زبیر کو اس نے عبداللہ ابن زبیر بلکہ خود زبیر ابن العوام کو اس نے شیطان بولا ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو یہ تضعیف جو ہے بلکہ یہ حدیث صحیح ہے اس کے سب رجال بخاری کے رجال ہیں الحمدللہ ثبت القول اور پھر ابو حریرہ کو بھی تو گالی دیا نا ابو حریرہ کو بھی شیطان بولا ہے اچھا آپ اس کا جواب دے دو یا حوالہ دے دو سوائق محرقہ کا ہاں مولوی سمجھ آئیے بات یا سمجھ نہیں آئی آپ کو مجھے بات سمجھ آئی ہے تیرے حوالے تیرے کہنے کے لیے صرف اتنی بات وی سنت یونس کی روایت بخاری میں زہری سے متعدد میں جب موجود ہے ٹھیک ہے نا متعدد پہلی بات یہ ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا اور پھر احمد ابن حنبل ابن مبارک عبدالرزاق صنعانی یہ کبار علماء ہیں حدیث کے انہوں نے شہادت دیا کہ یہ زہری کا سب سے معتمد سب سے سقہ راوی جو ہے زہری سے یہی ہے یونس آئی ایک منٹ ایک منٹ جس کتاب سے تو روایت پیش کر رہا ہے اسی کے نیچے والے لفظ جو ہے وہ مردود ہے اوپر والے پقبول ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اوپر والے چھوڑ دے یا نیچے والے چھوڑ دے اب سن لو اس کا جواب بھی سن لو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت اب بھائی روایت روایت آپ کے کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے روایت مصنف کتاب نے نہیں بولا زعیف ہے بعد میں وہہابیوں نے کتاب چپا ہے وہہابیوں نے نیچے لکھا اس کے کہ یہ زعیف ہے زعیف کس لئے زعیف ہے بھائی کس لئے جب بخاری سنت بخاری کی ہے یہ کہنا تعصب کی روح سے آپ کہہ دیں کوئی حدیث زعیف اس سے زعیف نہیں بنتا اور جس نے تضعیف کی ہے کوئی بڑا عالم نہیں تھا یہ کہنا جب تقریب احمد ابن حنبل بڑا تقریب احمد ابن حنبل بڑا ہے جب وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب سے سقہ راوی ہے زعیف کا اور کتابوں لکھتا تھا سبا حدیث تو آپ کہہ دو کہ اس کے اگر اس خطہ ہے تو بخاری میں اس کی روایات کی موجود ہے اس کی روایات یونس کی روایات زہری سے بخاری میں کی موجود ہے اگر اس کی روایت باطل ہے چلیں چلیں اب حوالہ دے دو سوائق کا سوائق کا حوالہ دینا یا نہیں دینا بھئی تو نہ نقص بندی صاحب آپ ذرا سن اللہ یاری صاحب ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے آپ ذرا پلیس خموشی پیار کریں ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں لوگ بہت بات کریں میں جواب دوں گا پھر یہ حوالہ دیں گے بھائی ٹھیک ہے نا جی جی بات کریں گے میں اس کا جواب دوں گا ٹھیک ہے نا مختصر یہ بات کریں گے پھر میں اس کا جواب دوں گا پھر یہ حوالہ دیں گے ٹھیک ہے نا آپ ٹائمر لگا دے دو دو منٹ دو دو منٹ زیادہ نہیں چلیں بھائی شروع کرو میں بھی دو منٹ بات کروں گا نا دو منٹ آپ دو منٹ میں آپ نے مجھ سے حوالہ مانگتا ہے یہ ہے کہ یہ جو تیری پیش کرتا حضرت سیدنا فاروق عظم عمر بن خطاب کے متعلق روایات ہیں ان پر اگلے ہفتہ کوئی میرے ساتھ مراظرہ رکھلے میں تیری مکمل روایات کا صفایہ کر دوں ابھی آپ نے حوالہ مانگا ہے تیاری نہیں تھی اس طرح آج تیرا صفایہ ہوا ہے ایسے ہی صفایہ ہو جائے گا انشاءاللہ ایسے آج صفایہ کر دیا ہے اور توں یہ جو چیخ چیخ کے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے نا صورت الحجرات پہ اور بخاری بخاری کرتا ہے ابھی میں نے اس سے ایک دو باتیں کی ہیں اور تیری چیخ و بکار جو ہے وہ بڑی بلند ہو گئی ہے تو ان کا تیرے پاس جواب نہیں تھا تو تو میرے ساتھ حجرات پہ مناظر رکھ لے اگلے ہفتے کو میں تیرے ساتھ حجرات پہ مناظر رکھوں گا اور تجھے بتاؤں گا اس کے متعلق روایات کتنی ہیں اور اس کے اندر ابھی تو موضوع پہ بات کرنا جو تم نے ٹائم لیا ہے کہ تم اس دو منٹ بات اس موضوع پہ بات کرو نا وہ تو تم نے خود ٹائم لگا ہے مجھ سے پوچھا ہے کہ ٹائم لگا ہو مجھ سے پوچھا ہے تو تو ٹیپ کی طرح چھوٹ پڑتا ہے نہ کسی اس کی سنتے سنتے دیتا ہے منتظر ہیں بات یہ ہے کہ جب امام کیا نام ہے امام شہاب الدین سرکار نے لکھ دیا ہے کہ اس کی روایات کے اندر خطا ہے اور جو زوری سے اس نے روایات لیا ہے ان کے اندر بھی واہم ہے ہر واہم قلیل ہے بات موجود ہے تو پھر میں اس کی کیا سنو اس کی وانو یا ان کی مانو دوسری بات کہا کروں اس کی روایات یہ روایات ضعیف ہے اور بخاری مسلم کے اندر اس کو پتہ نہیں کہ بخاری یہ بخاری لیے بیٹھا ہے تو یہ بخاری کے اندر روایات پیش کرتا ہے ان کے اندر تغوادی کرتا ہے بخاری کے اندر کچھ موجود ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تقدم کیا صحابہ نے تقدم کیا تو اس کے شروع لفظ روایت کے کیوں نہیں پڑتا اسی روایت کے آخری الفاظ کیوں نہیں پڑتا اس کے شروع کے اندر یہ الگ موضوع ہے بھائی الگ موضوع ہے ٹھیک ہے بھائی اب دو منٹرز کے ختم ہوگے میں بات کرتا ہوں تو بھائی محترم ناظرین جو روایت کے متعلق جاری تھی اس پہ دو منٹرز میں بات کرتا ہوں بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن جس روایت کے متعلق موجود ہے وہ کتاب کتاب شرح مشکل الاثار کی روایت ہے میرے محترم ناظرین اس کی سند جو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم ابن ابی داود حدثنا احمد ابن سعید شبیب ابن سعید حدثنا ابی ان یونس ابن یزید ان ابن شہاب یہ یونس ابن یزید ابن شہاب سے اس کی سند نہایت سقہ ہے عبد الرزاق کا قول ابن مبارک کا قول احمد بن عمل کا قول میں نے دکھا دیا آپ اور پھر یہ بخاری میں بھی بار بار موجود ہے اور بخاری میں تو اب سب کا اجمع ہے کہ اس کے روایت صحیح ہیں یہ گا نا کہ بعد میں آٹھ سو سال کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اس کے روایت میں خطا ہے اس کے قول نہیں مانی جاتی جس نے ان کو دیکھا ہے عبد الرزاق سنعانی ان لوگوں کو اس نے دیکھا ہے ان کے قرین تھا وہ معمر ابن راشد عزید کا وہ شاگرد ہے وہ اس شخص کو جانتا ہے احمد ابن حمل قریب العہد ہے ابن مبارک کے لئے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے ان لوگوں کا قول مانا جاتا ہے وہ میں نے بتا دی اور بس کہ سند بخاری میں موجود ہے اب آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی نیچے سطر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے میں نے دیکھا ہے تشروع میں کہ اس نے کہا ضعیف ہے لیکن اس کا قول تأثر کی روح کی وجہ سے ہے وہیلہ یہ سند بخاری کی سند ہے یہ نہائیتی صحیح سند ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اب آپ نے اس کے علاوہ جو باتیں کی ہیں کہ سورہ حجرات وغیرہ کے متعلق ابھی آپ کو مناظرہ آتا ہی نہیں ہے آپ کو یتنا نہیں پتا کہ مناظرہ میں خسم کے طرف سے دلی خسم کے کتاب سے دلیل لائے جاتا آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے نا تو میں نے تو آپ کے کتابوں سے دلیل لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیا بولا ہے مشرق عمر کو کیا بولا متوہک احمق دونوں نے جنگ خیبر سے باغا ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے ان کو جہنمی بولا ہے اچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کی ہے باہر بتمیزی کی ہے وہ سب میں نے بتا کسی ہے کبھی آپ نے جواب نہیں ایک کبھی جواب نہیں دیا آپ نے اور آپ الحمدللہ رب العالمین سب کے سامنے شرمندہ ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ایک دلیل لے کہتے ہیں یہ والا کتاب شرح مشکل آثار سے وہ بھی میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ بالکل خطاب پر ہیں اور اس کی سند بخاری کی سند ہے اور یہ بالکل صحیح سند ہے الحمدللہ رب العالمین اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ آپ اگر نہیں دیکھا سکتے ہیں حوالہ بھئی سوائق المحرقہ سے کہہ دو نہیں ہے بھئی اگر ہے تو بتاؤ بھی اوہ مولوی صاحب اس کے پاس حوالہ نہیں ہے شاید یہ چلا گیا ہے اوہ مولوی وہی پانچ روپے دس روپے والی انٹرنیٹ شاید اس کا ہے مجھے تو نہیں ملا بھئی میں نے سرچ کیا ہے یہ جو رعافظہ والی حدیث کہہ رہا ہے شہر ہے مشکل کتاب سوائق محرقہ میں میں نے سرچ کیا مجھے نہیں ملا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے وہ حدیث حتما ضعیف ہے کیونکہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ جو بھی حدیث رعافظ کے لفظ کے ساتھ ان کے کتب میں وہ سب ضعیف حدیث ہیں یا واہی حدیث ہیں تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے تو نہیں ملا بھائی میں نے سرچ بھی کیا ہے اب یہ یہ بھی چلے گئے ہیں دونوں چلے گئے ہیں بھائی آپریٹر صاحب بھی نہیں ہیں چلیں بھائی کاٹ کے چلا گیا بھائی اس نے وعدہ دیا تھا کہ میں حوالہ دوں گا مولوین ہے مولوین ہے کہا تھا میں حوالہ دوں گا بھائی کتاب سوائق سے حوالہ دیا بغیر کاٹ کے چلے گئے بھائی بہت غلط بات ہے چلے اب لے کے آتے ہیں محمد علی حسنین کو دوسرا مولوی مولوی آفٹر مولوی یہ ابھی تک واپس نہیں آیا بھائی یہ کارڈ یہ ڈسکنیکٹ ہے مولوی صاحب ڈسکنیکٹ ہے بھائی یعنی دیکھیں ابھی تک یہ دیکھیں بلکل ڈسکنیکٹ ہے میں آپ کی خدمت میں آرز کروں یہ اشار و مشکل آثار والی یہ روایت کے متعلق میں ایک بات بتاؤں آپ کو میرے محترم ناظرین اس کے بعد میں اگلے مولوی صاحب کو لوں گا تب تک وہ بھی اپنی پگڑی وغیرہ لگا دیں تیار ہو جائیں مولایزہ کرنے محترم ناظرین یہ شرح مشکل آثار ہے ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلام التحاوی جزئے ثانی اشر چاپ مؤسست الرسالہ اور یہ صفحہ نمبر 477 میں یہ روایت ہے روایت میں یہ یونس ابن یزید نے ابن شہاب سے روایت کیا یونس ابن زید زید نے ابن شہاب سے روایت کیا ٹھیک ہے نا جس شخص نے اس کو ضعیف کہا ہے کہتا ہے یونس ابن یزید وہو الایلی وَإِن كَانَ سِقَتًا يَرْوِي اَن ابن شہاب احادیث منکرہ یہ منکر حدیث کو نقل کرتا ہے منکر حدیث کس کو کہتا ہے وہ حدیث جو جو اس کا مطن دوسرے احادیث کے خلاف ہو دیکھیں انہوں نے ایک اسطلاح بنایا کہ ایک حدیث منکر حدیث ہوتی ہے منکر حدیث کس کو بولتا ہے یہ لوگ اس حدیث کو جس کا مطن دوسرے احادیث جو مشہور حدیث اس کے مخالف ہے ٹھیک نا اس کو یہ کہتا ہے منکر جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو یہ بہت سارے محدثین کے نزدیک نکارہ یا حدیث اگر منکر ہو تو یہ ضعف کی دلیل نہیں ہوتی اس کو شاز حدیث کہیں گے اس کو متفرد کہیں گے ضعیف نہیں کہتا ہے لیکن یہ شخص شعیب الارناعوت یہ ابھی اس کے انتقال ہو گئے یہ مصر میں رہتا تھا یہ مولیتہ وحابی ٹائپ کا ابھی انتقال ہو گیا یہ اس کے الفاظ ہیں یہ خود اس کے الفاظ مصنف کتاب کے الفاظ نہیں ہیں اور اس نے کس لیے تضعیف کیا تضعیف اس لیے کیا کہ اس کا مطن میں جو ایسی بات ہے جو ان کے عقید کے خلاف ہے اور وہ مطن میں کیا بات ہے کہ عمر نے زبیر کو گالی دیا شیطان بولا ہے صرف یہی وجہ ہے سند میں یہ نہیں ہے کہ یہ سند خراب ہے سند کیا ہے سند بالکل جیسے میں نے ارز کی آپ کی خدمت میں سیر اعلام النبلہ جل نمبر چہ صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ابن مبارک کا قول عبد الرزاق اور ابن مبارک کا قول پھر احمد بن حنبل کا قول پھر ابن مبارک کا قول کہ زہری کا سب سے سقہ راوی کون ہے وہی ہے یونس ہے اور یونس لکھتا تھا وہ حادیث لکھتا تھا اس لیے اس کے حادیث دوسروں سے بہتر ہے کتب الكتوبہ علی الوجہ کتاب اس نے حادیث کو صحیح لکھاتا اور اس نے اپنی لکائی سے اپنے نوٹ سے وہ نقل کرتا تھا اور پھر صحیح بخاری میں اس کا روایات دیکھ لیں دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے ایک سو سنت چھواتر احمد بن شبیب حدثنا ابھی ان یونس ان ابن شہاب اور بھی جگہ موجود ہیں زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سنت صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے یہ بخاری کی سنت ہے اچھا آپ میرے پاس محمد الحسنین ہے محمد علی حسنین صاحب ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور یہ وہ یہ آگیا بھائی وہ آپ آگیا ہے اور حوالہ دے دو بھائی جلدی سے دوسرے لوگ منتظر ہیں میں نے دوسروں کالور کو لینا ہے حوالہ دینا آپ نے نہیں دینا اور حوالہ دینا ہے نہیں دینا بھائی اور بھائی حوالہ دے دونا مائے کھولو نام مائے کھولو مائے کھولا ہوا ہے بسم اللہ کریں حوالہ دے دو کس باب میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حباب ناظرین ہمارے آن لیٹ چلی گئی تھی بارش ہو رہی ہے تو یہ میرے پیچھے سے چیخ چلا رہا تھا میں موبیل دوسرے پر سن رہا تھا تو حوالہ سن لیجئے اس کو کہیں یہ اٹھائے مقدمے کے اندر یہ احادیث تمام جو میں نے بیان کی ہیں المقدمہ یہ مصنف کا مقدمہ ہے یا محقق کا مقدمہ ہے یہ یہاں سے پکڑے نا یہ مصنف کا مقدمہ ہے مصنف کا مقدمہ ہے مقدمات المقدمات المقدمت الاولى مقدمات الثانیہ الثالث اس میں تین مقدمہ ہیں مصنف کے کس مقدمہ میں لکھا ہے مصنف کا جو اپنے ان کے حالات لکھئے ہیں مقدس ابن حجر حیتمی اس کے حالات میں پر یہ مصنف کا نہیں ہے یہ محقق کا ہے بات کو سنیں نا بات تو سنیں بات تو سنیں اس کے بعد جو پہلا مقدمہ آتا ہے مقدمت الاولى اس کے اندر یہ بات مکمل لکھی ہے مقدمت الاولى میں دیکھیں مقدمت الاولى ہمارے پاس جو ہے صفحہ نمبر تین پہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر تین میں ٹھیک ہے نا اور صفحہ نمبر تین میں شروع ہوتا ہے چلا میں دیکھ لوں گا اس میں صفحہ نمبر تین میں الحمدللہ اللہ اختص نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھئی اسی کی بات کر رہے ہیں جی اسی کی بات کر رہا ہوں اسی کے اندر اس کے کتنے صفحے کے بعد ہے بھئی یہ روایت ایک دو تین اس کے آگے چوتھے صفحے پر یہ آہاد موجود ہے چلا میں دیکھ لوں گا میں ڈوننے کے کوشش کروں گا ابھی اتنے جلدی نہیں ملے گا لوگ منتظر ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بھائی آج آپ میری بات کو سنیے میری بات کو سنیے بھائی آپ نے بہت ہمیں ارگمال رکھا ایک حوالہ دینے کے لیے ٹھیک ہے نا بہت آپ نے ہمیں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو جزائے خیر دے میری بات تو